آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے باب الشہادت علی الزنا والرجوع عنہ شروع کیا تھا میں نے بتلایا تھا کہ صاحبِ ہدایہ اس باب کے اندر زنا کے اندر جو شہادت ہے جو گواہی ہے اس سے متعلقہ مسائل ذکر کریں گے کہ کیا کیا چیز گواہی قبول کرنے سے مانع بنے گی اور اسی طرح اگر کوئی گواہ گواہی سے رجوع کر لیتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا تو سب سے پہلے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ حدود کا مسئلہ چونکہ بڑا نازک ہے لہذا یہاں پر اگر گواہی پرانی ہو جائے تو پھر گواہی قبول نہیں کی جائے گی وجہ یہ کہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید یہ شخص کسی کینے اور بغض کی وجہ سے اب گواہی دینے آیا ہے بھئی البتہ حد قضف جو ہے اس کے اندر اگر تاخیر بھی ہو جائے پھر بھی گواہی قبول کی جائے گی کیونکہ حد قضف جو ہے اس میں بندے کا بھی حق ہے اس لیے کیونکہ کسی شخص پر زینہ کی تحمت لگائی جائے تو یہ اس کے لیے عار کا باعث ہے اور اس کے لیے تعانے کا باعث ہے تو شریعت نے اسے حق دیا ہے کہ وہ قاضی سے پھر حد قضف کا مطالبہ کر سکتا ہے بھئی اور نیز اس لیے کیونکہ وہاں پر دعوی ضروری ہے بھئی اور لہذا یہاں پر اگر گواہ دیر سے بھی آئے تو اس کو محمول کیا جائے گا دعوے کی تاخیر پر اس پر اشکال ہوا کہ یہاں پر اگر گواہی تاخیر سے آئے تو اس کو دعوے کی تاخیر پر محمول کیا جاتا ہے تو اسی طرح دعوی چوری کے اندر بھی شرط ہے تو وہاں پر اگر گواہی دیر سے آئے تو آپ اسے قبول نہیں کرتے حالانکہ وہاں پر بھی تاخیر سے آنے والی گواہی کو دعوے کی تاخیر پر محمول کرنا چاہیے تو صاحبِ ہدایہ نے اس کے تین جوابات دیئے تھے ایک جواب یہ دیا تھا کہ چوری کی حد کے اندر دعوی شرط ہے لیکن یہ دعوی حقیقت کے اندر اس مال کی وجہ سے شرط قرار دیا گیا ہے حد سرقہ کی وجہ سے نہیں معلوم ہوا یہاں جو دعوی آیا ہے وہ حد سرقہ کی وجہ سے نہیں آیا لہذا یہاں پر تاخیر ہوگی تو اس صورت میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور دوسرا جواب دیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ حقوق اللہ کے اندر گواہی کا تاخیر سے آنا تاخیر سے آنا یہ تحمت کا باعث ہے اس لئے گواہی قبول نہیں کی جاتی لیکن اس تحمت کا ہر فرد میں ہونا ضروری نہیں ہے اس لئے کیونکہ یہ کینہ اور دشمنی یہ تو دل کی بات ہے ہمیں تو پتہ نہیں چال سکتا کہ کس کے دل میں کینہ اور دشمنی ہے اور کس کے دل میں کینہ اور دشمنی نہیں تو کینہ اور دشمنی چونکہ ایک عمر باطن نہیں ہے انسان اس پر متعلے نہیں ہو سکتا لہذا یہاں پر حکم کا مدار خالص اللہ کا حق ہونے پر کر دیا گیا کس حکم کا مدار کہ تاخیر سے آنے پر گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس حکم کا مدار اب اس عمر باطنی یعنی کینے اور بغض پر ہے ہی نہیں بلکہ اب اس کا مدار اس حد کے خالص اللہ کا حق ہونے پر ہے تو جو بھی حد خالص اللہ کا حق ہوگی چاہے وہاں دلوں میں بدگمانی آئے چاہے نہ آئے ہر صورت کے اندر وہاں تاخیر سے گواہی آئے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا یہ اسی طرح ہے جیسے سفر کے اندر سفر کے اندر شریعت نے احکام کے اندر نرمی کر دی کہ چار رکعت نماز کے بجائے اب دو رکعت نماز ادا کی جاتی ہے اور کوئی سفر کے اندر روزے نہ رکھنا چاہے تو وہ بعد میں روزے رکھ سکتا ہے تو شریعت نے یہ رخصت دے دی اور شریعت کے اس حکم کے بنیاد مشقت پر ہے کیونکہ سفر میں انسان کو مشقت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن مشقت تو ایک عمر باطنی ہے ہمیں تو پتہ نہیں چل سکتا کہ کس شخص کو کتنی مشقت ہوئی ہے اور کس شخص کو مشقت ہوئی ہے اور کس شخص کو مشقت ہوئی ہی نہیں بھئی تو لہذا وہاں پر بھی حکم کا دارومدار جو ہے وہ سفر پر ہی کر دیا گیا لہذا اب جب بھی تین دن کے مسافت کا سفر پایا جائے گا تو وہاں سفر کے احکام آ جائیں گے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے تاخیر سے آنے پر گواہی کا قبول نہ کرنا اس کا دارومدار تھا کینے اور بغص پر لیکن اب کینے اور بغص کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس حد کے خالص اللہ کے حق ہونے کو دیکھا جائے گا چنانچہ چوری کی حد میں اگرچہ دعوی شرط ہے اور دعوی کی وجہ سے گواہوں کا عذر موجود ہے گواہوں کا تاخیر سے آنے کا عذر موجود ہے لہذا اگرچہ یہاں پر دلوں میں بدگمانی نہیں آتی لیکن پھر بھی اس بات کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا کیونکہ اب شریعت نے اس حکم کا مدار اس کینے پر رکھا ہی نہیں بلکہ خالص اللہ کا حق ہونے پر اس کا مدار ہے تو جو بھی حد خالص اللہ کا حق ہے وہاں یہ حکم آ جائے گا اب یہاں پر کینے اور بغص وہ جو اس حکم کی علت تھی اس کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا کیونکہ اب اس پر حکم کا مدار ہی نہیں ہے بھئی اور تیسرا جواب دیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ چوری کے اندر تاخیر سے گواہی آئے گی تو گواہ فاسق ہو چکے ہیں اس لئے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس لئے کیونکہ گواہوں نے جب چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھا تو ان پر واجب تھا کہ یہ فوراں اس مالک کو خبر دیتے تو جب انہوں نے مالک کو خبر دینے میں تاخیر کر دی تو یہ گواہ فاسق اور گناہگار ہو گئے کیونکہ مالک کو تو ایسے پتا نہیں چل سکتا کہ میری چوری پر کوئی گواہ موجود ہیں جب تک کوئی اس کو اطلاع نہیں دے گا بھئی بات سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ پرانا ہونا یعنی زیادہ وقت کا گزرنا جس طرح زیادہ وقت کا گزرنا ابتدا کے اندر قبول شہادت سے مانع ہے حدود کے مسئلے میں اسی طرح پرانا ہونا یہ اقامتِ حد سے بھی مانع ہے اگر بات پرانی ہو گئی تو پھر حد قائم نہیں کی جائے گی جیسے بات پرانی ہو جائے تو گواہی قبول نہیں کی جاتے حدود کے مسئلے میں اسی طرح اگر بات پرانی ہو گئی تو حد قائم نہیں کی جائے گی جیسے اس کی مثال صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمائی کہ ایک شخص تھا اس پر حد جاری کی گئی اور اسے کچھ کوڑے لگے تھے کہ وہ بھاگ گیا اور پھر اس کے بعد ایک دو مہینے کے بعد وہ پکڑا گیا تو اب بات پرانی ہو چکی ہے تو لہذا اب حد ساقت ہو چکی ہے اب اس کو بقیہ کوڑے نہیں لگائے جائیں گے اور صاحبِ ہدایہ نے قیمتی بات آپ کو بتلائی تھی کہ حدود کے مسئلے میں امزا بھی قضا کا حصہ ہے امزا امزا یعنی حد کو نافذ کرنا یہ بھی قضاِ قاضی کا حصہ ہے تو شروع میں اول گواہ آتے ہیں پھر قاضی فیصلہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد حد قائم کی جاتی ہے تو یہ حد کا قائم کرنا یہ بھی قضاِ قاضی کا حصہ ہے تو لہذا یہ امزا جو ہے یہ بھی قضاِ قاضی کا حصہ ہے یہ قاضی کے فیصلے کا حصہ ہے لہذا اس کے اندر بھی اگر زمانہ زیادہ گزر جائے گا تو حد قائم نہیں کی جا سکتی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ کتنا زمانہ زیادہ گزر جائے تو اس کو پرانا شمار کیا جائے گا تو بتلایا تھا کہ صحیح قول کے مطابق ایک مہ کا وقت گزر جائے تو بات پرانی ہو گئی لہذا اب حد قائم نہیں کی جا سکتی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر چار گواہی دے دیں ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے فلانی عورت سے زنا کیا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ فلانی عورت وہاں پر موجود نہیں تو پھر بھی اس شخص پر حد جاری کی جائے گی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو شبہ آ رہا ہے اور شبہ کی وجہ سے تو حد ساقت ہو جاتی ہے اور شبہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ عورت یہاں پر موجود ہوتی تو وہ کہہ دیتی کہ ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے تو یہاں پر دیکھو شبہ کا احتمال موجود ہے لہذا اس حد کو ساقت ہو جانا چاہیے تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی شبہ کی وجہ سے تو حدود ساقت ہو جاتی ہیں لیکن احتمال شبہ کی وجہ سے بھی اگر حد کو ساقت قرار دے دیا جائے پھر تو حد قائم کرنے کی کوئی صورت ہی نہ رہے گی وہ عورت اگر یہاں ہوتی اور پھر وہ نکاح کا دعویٰ کرتی تو پھر شبہ نے آنا تھا اور ابھی تو نہ وہ عورت ہے نہ اس نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو یہاں کوئی شبہ نہیں ہے صرف شبہ کا ایک احتمال ہے صرف شبہ کا وہم ہوتا ہے اور وہمی چیز کا کوئی اعتبار نہیں اور اسی کو شبہ تو شبہ کہا جاتا ہے کہ شبہ ہونے کا شبہ ہے یہاں پر شبہ ہے تو نہیں لیکن شبہ ہونے کا شبہ ہے یعنی احتمال ہے تو یاد رکھو ہمیشہ جگہ جگہ کتابوں کے اندر یہ ذکر آئے گا کہ حد جو ہے شبہ سے ساقت ہوتی ہے لیکن شبہ تو شبہ کی وجہ سے ساقت نہیں ہوتی تو وہاں انسان ذرا پریشان ہو جاتا ہے کہ شبہ تو شبہ کا کیا مانا تو وہ صاحبِ ہدایہ نے بیان فرما دیا کہ شبہ ہے نہیں لیکن شبہ ہونے کا احتمال ہے وہم ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر گواہ گواہ ہی دے دیں کہ اس شخص نے چوری کی ہے اور اس مال کا مالک وہاں پر موجود نہیں ہے تو اس صورت میں حد ثابت نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ چوری کے اندر دعوی ضروری ہے اور جب مالک وہاں نہیں ہے تو معلوم ہوا دعوی نہیں ہے جب دعوی نہیں ہے تو پھر گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی بھئی اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اس آدمی نے ایک ایسی عورت سے زنا کیا ہے جسے ہم نہیں جانتے تھے تو اس صورت میں حد ساقت ہو جائے گی اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عورت جو ہے وہ اس آدمی کی بیوی ہو یا اس کی باندی ہو بھئی لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے ایک عورت سے زنا کیا ہے جسے میں نہیں جانتا تھا تو پھر اس صورت میں اس پر حد جاری کی جائے گی کیونکہ کسی شخص پر اپنی باندی یا اپنی بیوی تو مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتی لہذا اس صورت میں اس پر حد جاری کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی صورت مسئلہ یہ کہ چار گواہ آئے اور انہوں نے ایک آدمی اور عورت کے خلاف زنا کی گواہی دی البتہ ان میں دو گواہ یہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اپنی رضا مندی کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ زنا کیا ہے جبکہ دو گواہ یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اس عورت کو مجبور کیا تھا اس کے ساتھ زبردستی زنا کیا یہ عورت تیار نہیں تھی تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس عورت سے بھی حد ساقت ہو گئی اور اس آدمی سے بھی حد ساقت ہو گئی وجہ یہ کہ دو آدمی عورت کی رضا مندی کی گواہی دے رہے ہیں اور دو آدمی عورت کے مقرح اور مجبور ہونے کی گواہی دے رہے ہیں تو دونوں کا مشہود بھی ہی الگ الگ ہو گیا توجہ ہے یاد رکھو ایک ہے گواہی دینے والا اس کو کہتے ہیں شاہد اور جس کے خلاف گواہی دی جائے اس کو کہتے ہیں مشہودن علیہی مثلا دو آدمیوں نے زید کے خلاف کسی مسئلے میں گواہی دی تو وہ دو آدمی ہوئے شاہد اور وہ زید جو ہے وہ ہے مشہودن علیہی علیہ ضرر اور نقصان کیلئے آتا ہے مشہودن علیہی جس کے خلاف گواہی دی گئی ہے اور جس بات کی گواہی دی ہے اس کو مشہود بھی ہی کہتے ہیں مثلا دو آدمیوں نے زید کے خلاف گواہی دی کہ اس نے عمر کا ایک لاکھ روپیہ ادا کرنا ہے تو یہ جو معاملہ جس کی انہوں نے گواہی دی ہے اس کو مشہود بھی ہی کہتے ہیں تو زید کیا ہوا مشہودن علیہ اور جس چیز کی گواہی دی ہے گواہوں نے کہ اس نے فلان کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے وہ ہے مشہودن بھی بھئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ یہاں جب دو گواہوں نے گواہی دیا کہ عورت نے رضا مندی سے زنا کیا ہے تو یہ اور زنا ہے کیونکہ وہ زنا جو رضا مندی سے کیا جائے وہ اور ہوتا ہے اور دو گواہوں نے گواہی دی ہے کہ اس عورت پر جبر کیا گیا تھا اس کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا ہے تو جبر کے ساتھ جو زنا کیا جائے وہ اور ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایک ہی عورت زنا کے اندر رضا مند بھی ہو اور اس پر جبر بھی کیا گیا ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا دو گواہوں نے جس رضا مندی والے زنا کی گواہی دی ہے وہ اور زنا ہے اور جن دو گواہوں نے جبر والے زنا کی گواہی دی ہے وہ اور زنا ہے تو مشہود بھی ہی الگ ہو گئے کسی ایک مشہود بھی ہی پر بھی چار گواہ موجود نہیں کسی ایک زنا پر بھی چار گواہ موجود نہیں رضا مندی والے زنا پر بھی دو گواہ اور جبر والے زنا پر بھی دو گواہ تو کسی بھی زنا پر چار گواہ موجود نہیں شہادت کا نصاب پورا نہیں ہے جب شہادت کا نصاب پورا نہیں ہے تو اس کے ذریعے حد ثابت نہیں ہو سکتی نہ مرد پر اور نہ عورت پر اور نیز امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو دو گواہ جنہوں نے عورت کی رضا مندی کی گواہی دی ہے یہ دراصل فریقیں مخالف بن گئے اس عورت کے ساتھ یہ کیا بن گئے فریقیں مخالف اور فریقیں مخالف کی تو گواہی قبول نہیں کی جاتی لہذا ان دو کی گواہی کل عدم ہو گئے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں مثلا دیکھو عمر آیا اور اس نے زید پر دعویٰ کر دیا کہ قاضی صاحب زید نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو عمر ہوا فریقیں مخالف قاضی نے کہا گواہ پیش کرو بھئی کون سے گواہ ہیں تمہارے پاس عمر نے کہا جی ایک تو میں خود گواہ ہوں بھئی آپ تو فریقیں مخالف ہیں آپ گواہ نہیں بن سکتے گواہ کوئی تیسرا آدمی ہونا چاہیے تو ذابطہ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جو فریقیں مخالف ہوتا ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا تو یہاں پر بھی دو گواہوں نے عورت کی رضا مندی کے ساتھ زنا کرنے کی گواہی دی ہے تو گویا یہ دو آدمی عورت کے خلاف فریقیں مخالف بن گئے اور فریقیں مخالف کی گواہی تو کل عدم ہوتی ہے اس کا اعتبار ہی نہیں کیا جاتا جب اس کا اعتبار ہی نہیں کیا جاتا تو اب صرف دو گواہ رہ گئے اور دو گواہوں سے تو زنا ثابت نہیں ہوتا اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب یہ فریقیں مخالف ہیں جب یہ دو گواہ کیا بن گئے فریقیں مخالف بن گئے پھر تو انہوں نے زنا کی تحمت لگائی ہے لہذا ان پر حد قضف جاری ہونی چاہیے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ بات ایسی ہی ہے یہ جو دو گواہ ہیں جو عورت کی رضا مندی کی گواہی دے رہے ہیں یہ فریقیں مخالف بن گئے اور یہ تحمت لگانے والے بن گئے اور اب ان پر حد قضف جاری ہونی چاہیے لیکن جو وہ دوسرے دو گواہ ہیں جنہوں نے عورت کے مکرح ہونے کی گواہی دی ہے کہ اس کے ساتھ اکرح کیا گیا اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ان دو گواہوں کی وجہ سے عورت کا محسنہ ہونا ساقت ہو گیا آپ نے پڑھا تھا کہ حد قضف اس آدمی کو لگائی جاتی ہے جو کسی محسن مسلمان پر زینہ کی تحمت لگائے جو کسی محسن پر زینہ کی تحمت لگائے اور احسان القضف آپ نے پڑھا تھا پانچ چیزیں ہیں کہ جس پر زینہ کا الزام لگایا گیا ہے وہ آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اور زینہ سے پاک دامن ہو اگر اس نے کبھی زینہ کیا تھا اور اس کو حد لگ چکی ہے تو یہ زینہ سے پاک دامن نہیں رہا لہذا اس کو اگر کوئی زانی کہہ دے گا تو اگرچہ اس نے برا لفظ کہا ہے لیکن بہرحال اس کو حد قضف نہیں لگائے جا سکتی تو یہاں پر بھی دو گواہوں نے جب عورت کے مکرح ہونے کی گواہی دی کہ عورت کے ساتھ جبرن زینہ کیا گیا ہے تو بہرحال عورت بے شک گناہگار نہیں ہے اس فعل کے اندر لیکن اب وہ پاک دامن نہ رہی حقیقتاً فعل زینہ اس سے صادر ہو چکا ہے اگرچہ اس کی مرضی کے خلاف ہے لیکن اس کا محسنہ ہونا ساقت ہو گیا تو لہذا وہ دو گواہ جو عورت پر رضا مندی کا الزام لگا رہے تھے ان پر حد قضف آنی تھی لیکن چونکہ یہ دوسرے دو گواہوں کی وجہ سے عورت کا محسنہ ہونا ختم ہو گیا جب وہ محسنہ نہیں ہے تو غیر محسنہ پر اگر زینہ کا الزام لگایا جائے تو الزام لگانے والے پر حد قضف نہیں آتی لہذا اس لئے ان دو سے بھی حد قضف ساقت ہو جائے گی تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ عورت کی وجہ سے تو ان پر حد قضف نہیں لگ سکتی لیکن مرد کی وجہ سے تو حد قضف لگنی چاہیے تو جواب یہ کہ زینہ جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی فعل ہے جب اس ایک فعل کے اندر ایک فرد یعنی عورت کی وجہ سے ان کو حد قضف نہیں لگ سکتی تو مرد کی وجہ سے بھی ان کو حد قضاف نہیں لگ سکتی کیونکہ زینہ ایک ہی فعل ہے جس کا وہ الزام لگا رہے ہیں تو جب اس فعل کے ایک فرد یعنی عورت کی وجہ سے حد قضف ان کو نہیں لگ سکتی تو اس فعل کے دوسرے فرد یعنی مرد کی وجہ سے بھی ان گواہوں کو حد قضف اب نہیں لگ سکتی بات سمجھ میں آگئی یہ تو تھا امام صاحب کا مذہب جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں صرف مرد کو حد لگے گی عورت کو حد نہیں لگے گی اس لیے کیونکہ چاروں گواہ اس بات پر تو متفق ہیں کہ اس مرد نے زنا کیا ہے البتہ دو گواہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی رضا مندی نہیں تھی اور جب زنا کے اندر زنا کرنے والے یا زنا پر قدرت دینے والے کی رضا مندی نہ ہو تو پھر وہاں حد جاری نہیں ہوتی تو عورت کی چونکہ رضا مندی نہیں تھی لہذا اس پر سے تو حد ساقت ہو گئی لیکن چاروں گواہوں نے اس بات پر تو اتفاق کیا ہے کہ اس آدمی نے زنا کیا ہے تو لہذا اس آدمی پر حد جاری ہوگی یہ صاحبین کا مذہب ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَإِن شَهِدَسْنَانِ أَنَّهُ زَنَابِ فُلَانَةً اور اگر دو آدمیوں نے گواہی دی کہ اس آدمی نے فلانی عورت سے زنا کیا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ فلانتا یہ غیر منصرف ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِن شَهِدَسْنَانِ أَنَّهُ زَنَابِ فُلَانَةً اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس شخص نے فلانی عورت سے زنا کیا ہے فَسْتَقْرَحَا تو اس سے زبردستی کی ہے اس کو مجبور کیا ہے یعنی جبرن اس کے ساتھ زنا کیا ہے وَآخَرَانِ أَنَّهَا تَعْوَعَتْهُ اور دو اور گواہوں نے گواہی دی کہ اَنَّهَا تَعْوَعَتْهُ کہ اس عورت نے اس کا ساتھ دیا ہے اس آدمی کا ساتھ دیا ہے یعنی رضا مندی سے اس کو اپنے اوپر قدرت دی ہے تَدُّرِ أَلْحَدُ عَنْهُمَا جَمِعَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو امام صاحب کے نزدیک دونوں سے حد جو ہے وہ ساقت ہو جائے گی وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام زفر رحمہ اللہ کا بھی وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يُحَدُّ الرَّجُلُ خاص ستن عورت کی رضا مندی پر چار گواہ موجود نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ صاحبین فرماتے ہیں يُحَدُّ الرَّجُلُ خاص ستن کے خاص طور پر اس آدمی کو حد لگائی جائے گی لِتفاقِهِمَا عَلَى الْمُوجِبِ لِتفاقِهِمَا یہ ہما زمیر راجے ہیں گواہوں کو اور گواہ تو ہیں چار لیکن دو گواہ گواہی دے رہے ہیں عورت کی رضا مندی کی اور دو گواہی دے رہے ہیں عورت پر جبر کی تو لہذا گواہوں کے دو گروہ بن گئے دو فریق بن گئے تو یہ ہما زمیر ان دونوں فریقوں کو راجے ہے لِتفاقِهِمَا اس وجہ سے کہ گواہوں کے دونوں فریق اتفاق کر رہے ہیں عَلَى الْمُوجِبِ اس چیز پر جو حد کو واجب کرنے والی ہے اور حد کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے اس آدمی کا زنہ حد کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے اس آدمی کا زنہ تو گواہوں کے دونوں فریقوں کا اتفاق ہے کہ اس آدمی نے زنہ کیا ہے البتہ گواہوں کا ایک فریق اس آدمی کا ایک زائد جرم بھی بتا رہا ہے کہ اس نے اکراہ بھی کیا زنہ بھی کیا اور اکراہ بھی کیا تو گواہوں کا ایک گروہ اس آدمی کے صرف زنہ کی گواہی دے رہا ہے اور گواہوں کا دوسرا گروہ اس آدمی کے زنہ کے ساتھ ساتھ اس کے اکراہ کے جرم کی بھی گواہی دے رہا ہے تو کہتے ہیں اس چیز پر جو حد کو واجب کرنے والی ہے اور حد کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے اس آدمی کا ذنا ہے تو موجب سے مراد وہ چیز ہے جو حد کو واجب کرنے والی ہے اس وجہ سے کہ دونوں فریقوں کا اتفاق ہے حد کو واجب کرنے والی چیز پر اور ان دونوں فریقوں میں سے ایک فریق جو ہے وہ اکیلا ہے ایک زائد جنایت کے ساتھ گواہوں کے دونوں فریقوں میں سے ایک فریق ایک زائد جرم کی بھی گواہی دے رہا ہے اس زائد جرم کی گواہی دینے میں ایک فریق اکیلا ہے تو کہتے ہیں اور اس وجہ سے کہ گواہوں کے دونوں فریقوں میں سے ایک فریق جو ہے وہ ایک زائد جرم کے بارے میں اکیلا ہے اور وہ جرم کیا ہے اکراہ اس مرد کا زبردستی کرنا ہے تو لہذا مرد پر حد آئے گی بخلاف جانبیہ بخلاف عورت کی جانب میں لِأَنَّ تَوَاعِيَتَهَا شَرْطُ تَحَقُقِ الْمُوجِبِ فِي حَقِهَا بھئی دیکھئے عورت پر حد نہیں آئی کی صاحبین فرماتے ہیں کیونکہ عورت پر حد تاب آتی اگر وہ اپنی رضا مندی سے زنا کرتی اور یہاں پر تو دو گواہوں سے اس کی رضا مندی ثابت ہو رہی ہے جبکہ باقی دو سے اس کی رضا مندی ثابت نہیں ہو رہی اگر چاروں گواہوں سے عورت کی رضا مندی ثابت ہوتی تو پھر عورت پر حد نے آنا تھا لیکن اب تو چار گواہ عورت کی رضا مندی پر موجود نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں بخلاف جانبیہ بخلاف اس عورت کی جانب میں لِأَنَّ تَوَاعِيَتَهَا شَرْطُ تَحَقُقِ الْمُوجِبِ فِي حَقِّهَا توجہ سے بھئی یہاں ذرا ترجمہ مشکل ہے لِأَنَّ تَوَاعِيَتَهَا اس لیے کیونکہ عورت کا ساتھ دینا یعنی عورت کی جو رضا مندی ہے شَرْطُ تَحَقُقِ الْمُوجِبِ موجود حد کو واجب کرنے والی چیز اور وہ کیا ہے عورت کا زنا پر رضا مندی سے قدرت دینا شَرْطُ تَحَقُقِ الْمُوجِبِ ترجمہ آخر سے ہوگا وہ چیز جو حد کو واجب کرنے والی ہے فِي حَقِّهَا وہ چیز جو حد کو واجب کرنے والی ہے عورت کے حق میں اس کا پایا جانا شرط ہے وہ چیز جو عورت کے حق میں حد کو واجب کرنے والی ہے اس کا پایا جانا شرط ہے اور وہ عورت کی رضا مندی ہے تو عورت کی رضا مندی شرط ہے پھر ہی عورت کے حق میں حد واجب ہوگی تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَوَاعِيَتَا اس لیے کیونکہ عورت کا ساتھ دینا عورت کی جو رضا مندی ہے شَرْطُ تَحَقُقِ الْمُوجِبِ فِي حَقِّهَا وہ عورت کے حق میں حد کو واجب کرنے والی چیز پائے جانے کے لیے شرط ہے وَلَمْ يَثْبُط اور حال یہ ہے کہ یہ شرط ثابت نہیں یعنی عورت کی رضا مندی ثابت نہیں ہے لِاختلافِهِمَا اس وجہ سے کہ گواہوں کے دونوں فریق آپس میں اختلاف کر رہے ہیں وَلَّهُ اب امام صاحب کی دلیل آگئی وَلَّهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ اختَلَفَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ کہ مشہود علی یہاں پر مختلف ہو گیا یاد رکھو یہاں مشہود علی سے مراد مشہود بھی ہی ہے بھئی بھئی دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا ایک ہے گواہی دینے والے وہ ہیں شاہد اور دوسرا ہے جس کے خلاف گواہی دی ہے وہ ہے مشہود علی ہی اور جس چیز کی گواہی دی ہے یعنی زینہ کی گواہی دی ہے تو وہ ہے مشہود بھی ہی تو یہاں پر مشہود بھی ہی مختلف ہو گیا ہے دو گواہ گواہی دے رہے ہیں زینہ بر رضا کی اور دو گواہ گواہی دے رہے ہیں زینہ بل اکرہ کی بھئی اور زینہ بر رضا اور ہوتا ہے اور زینہ بل اکراہ اور ہوتا ہے تو دونوں گواہوں کے جو فریق ہیں ان کا مشہود بھی ہی الگ الگ ہے ایک کا مشہود بھی ہی زینہ بر رضا ہے اور ایک کا مشہود بھی ہی زینہ بل اکراہ ہے بھئی تو کسی ایک میں بھی شہادت کا نصاب پورا نہیں یعنی چار گواہ پورے نہیں ہیں تو اختلاف کس میں ہے مشہود بھی ہی میں لیکن صاحبیں ہدایہ فرما رہے ہیں والہوکی امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ مشہود علیہ مختلف ہے مشہود علیہ تو وہ آدمی ہے جس نے زنا کیا ہے وہ آدمی ہیں اور وہ عورت ہیں اور وہ تو مختلف نہیں ہیں ایک ہی آدمی اور عورت کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں تو یہاں پر شارعین فرماتے ہیں کہ مشہود علیہ سے مراد مشہود بھی ہی ہے یعنی یہاں علیہ بمانے باقے ہے یہ کس معنی میں ہے المشہود بیہی کے معنی میں ہے اور عربی زبان میں علا بمانے با کے عام استعمال ہوتا رہتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو صاحبِ ہدایہ جو بہت بڑے عدیب بھی ہیں وہ بطور تفنن کے یہاں پر با کی جگہ علا لے آئے کیونکہ بات واضح تھی بھئی کہ مشہود بیہی مختلف ہوا ہے مشہود علا مختلف نہیں ہوا بھئی تو کہتے ہیں ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہو اختلف المشہود علیہی کہ مشہود بیہی جو ہے وہ مختلف ہو گیا ہے لئنہ زینا فعل واحد یقوم بیہیما اس لئے کیونکہ زینا ایک ہی فعل ہے جو دونوں کے ساتھ قائم ہے ایک ہی زینا ہے جو دونوں کے ساتھ قائم ہے ایسا نہیں کہ مرد کا زینا کوئی اور ہے عورت کا زینا کوئی اور ہے توجہ ہے ایک ہی فعل زینا ہے جو دونوں کے ساتھ قائم ہے اور اسی کے بارے میں دو گواہ کہہ رہے ہیں جی رضا مندی سے ہوا یہ زینا جبرن ہوا یہ زنا تو معلوم ہوا مشہود بہی ہی مختلف ہو گیا تو کہتے ہیں لئنہ زنا فعل واحد یقوم بہیما اس لئے کیونکہ یہ زنا جو ہے یہ تو ایک ہی فعل ہے جو دونوں کے ساتھ قائم ہے وَلِئَنَّ شَاهِدَي تَوَاعِيَتِ سَارَا قَازِفَيْنِ لَهُمَا ایک وجہ تو ذکر کر دی امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ کسی ایک کو بھی حد نہیں لگائی جائے گی کیوں نہیں لگائی جائے گی کیونکہ کسی بھی زنا پر شہادت کا نصاب پورا نہیں نہ زنا بر رضا پر اور نہ زنا بر اکراہ پر کسی پر بھی شہادت کا نصاب پورا نہیں اور دوسرا جواب دے رہے ہیں دوسرا جواب کہ بھئی یہ جو زنا بر رضا کی جو گواہی دے رہے ہیں یہ دراصل ان دونوں پر زنا کی تحمت لگا رہے ہیں ان دونوں پر زنا کی تحمت لگا رہے ہیں تو ان پر حد قضف آنی چاہیے ان دونوں پر لیکن چونکہ دو اور گواہ جو ہیں وہ زینہ بال اکرا کی گواہی دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے عورت کا محسنہ ہونا ساقت ہو گیا اب وہ عورت محسنہ نہ رہی تو اس وجہ سے جب وہ محسنہ نہیں ہے تو اس پر زینہ کا الزام لگانے والے پر حد قضف بھی ثابت نہیں ہوگی تو معلوم ہوا یہ جو زینہ بال رضا کا الزام لگانے والے گواہ تھے ان پر حد قضف آ رہی تھی لیکن زینہ بال اکرا کے گواہوں کی وجہ سے ان سے حد قضف ساقت ہو گئی بات سمجھ میں آ گئے اور جب عورت کی وجہ سے حد قضف ساقت ہو گئی یہ جو زینہ بال رضا کی گواہی دے رہے تھے ان پر حد قضف آنی تھی لیکن زینہ بال اکرا کی وجہ سے عورت کا محسنہ ہونا ساقت جب عورت کا محسنہ ہونا ساقت ہوا تو یہ جو زینہ بال رضا کی گواہی دینے والے ہیں ان سے حد قضف ساقت ہو گئی اور جب عورت کی وجہ سے ان سے حد قضف ساقت ہو رہی ہے تو مرد کی وجہ سے بھی اب حد قضف ان پر نہیں آئے گی کیونکہ زنا جو ہے مرد اور عورت کا ایک ہی فیل تھا تو جب اس ایک فیل کے ایک فرد یعنی عورت کی وجہ سے حد قضف نہیں آسکتی ان پر تو دوسرے فرد یعنی مرد کی وجہ سے بھی ان پر حد قضف نہیں آسکتی تو کہتے ہیں اصل میں تھا شاہدین دو گواہ ہیں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ ساتھ دینے کے جو دو گواہ ہیں یعنی جو زینہ بر رضا کی گواہی دے رہے ہیں تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عورت کے ساتھ دینے کے جو دو گواہ ہیں یہ دونوں اس مرد اور عورت پر تحمت لگانے والے ہو گئے وَإِنَّمَا يَسْقُتُ الْحَدُ عَنْهُمَّا اور ان دونوں سے جو حد ساقت ہوئی ہے بِشَحَادَتِ شَاهِدَيِ الْإِقْرَاهِ وہ اکراہ کے دو گواہوں کی گواہی سے ہے بھئی اکراہ کے دو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے ان سے حد ساقت ہو گئی ورنہ ان پر حد آ جانی تھی بھئی کیوں اکراہ کے گواہوں کی وجہ سے حد قضف کیوں ساقت ہوئی کہتے ہیں لِأَنَّ زِنَاهَا مُقْرَحَةً اس لیے کیونکہ اس عورت کا زنا کرنا مُقْرَحَة ہونے کی حالت میں يُسْقِتُ اِحْسَانَهَا یہ اس کے محسنہ ہونے کو ساقت کر دیتا ہے تو جب عورت محسنہ نہیں تو اب قضف والوں پر حد بھی نہیں آئے گی اور جب عورت کی وجہ سے حد نہیں آسکتی تو اب مرد کی وجہ سے بھی حد نہیں آئے گی کیونکہ زنا ایک ہی فیل ہے دونوں کا بھئی فَصَارَ خَسْمَيْنِ فِي ذَلِكَ تو یہ دونوں فریق مخالف بن گئے اس بات زنا کے اندر یہ دونوں یہ جو گواہ ہیں زنا بر رضا کے یہ تو قاضح بن گئے تھے الزام لگانے والے بن گئے تھے اور ان پر حد قضف آ رہی تھی لیکن دوسرے دو گواہوں کی وجہ سے ان سے حد قضف ساقت ہو گئی تو یہ تحمد لگانے والے ہوئے تو یہ فریق مخالف بن گئے اور فریق مخالف کی تو گواہی قبول نہیں کی جاتی تو یہ معنی ہے فَصَارَ خَسْمَيْنِ فِي ذَلِكَ تو یہ دونوں گواہ جو ہیں یہ فریق مخالف بن گئے اس زنا کے ثابت کرنے میں لہذا ان کی گواہی کل عدم ہے اس کو شمار ہی نہیں کریں گے تو یہ کل عدم ہو گئے ان کی گواہی کا اعتبار ہی نہیں ہے توجہ ہے ورنہ اشکال ہوتا تھا نہ چلو عورت کے بارے میں تو دو گواہ اکراح کی بات کر رہے ہیں لیکن مرد کے بارے میں تو چاروں زنا کی ہی بات کر رہے ہیں کس مرد نے زنا کیا ہے تو بتلایا کہ ان میں سے دو جو ہیں وہ تحمت لگانے والے ہیں وہ فریق مخالف بن گئے جب فریق مخالف بن گئے تو ان کی گواہی کا کوئی اعتبار ہی نہیں جب ان دو کی گواہی کا اعتبار نہیں تو مرد کے بارے میں بھی صرف دو گواہ ہیں اور اس سے تو مرد پر بھی حد ثابت نہیں ہو سکتی تو یہ معنی ہے فَصَارَ خَسْمَيْنِ فِي ذَلِكَ تو یہ دونوں گواہ جو ہیں جو زنا بالرزا پر گواہی دے رہے تھے یہ فریق مخالف بن گئے فِي ذَلِكَ اس زنا کے ثابت کرنے میں آگے دیکھئے وَإِن شَهِدَسْنَانِ أَنَّهُ دَنَا بِمْرَأَةٍ بِالْقُوفَةِ وَآخَرَانِ أَنَّهُ ذَنَا بِهَا بِالْبَسْرَةِ صورت مسئلہ یہ کہ ایک آدمی کے زنا پر چار گواہ گواہی دینے آئے دو گواہوں نے کہا کہ اس نے کوفہ کے اندر فلانی عورت سے زنا کیا ہے دوسرے دو گواہوں نے بھی یہی کہا کہ اس آدمی نے اسی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے البتہ انہوں نے بسرا ذکر کیا کہ اس نے بسرا میں اس عورت سے زنا کیا تو اب اس صورت نے بھی دونوں میں سے کسی پر بھی حد نہیں آئے گی کیونکہ جب جگہ مختلف ہو گئی تو معلوم ہوا یہ زنا الگ الگ ہے جب زنا الگ الگ ہے تو ہر زنا پر دو ہی گواہ ہیں چار نہیں ہیں اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ ہر زنا پر جب دو گواہ ہیں تو پھر تو ان ساروں پر حد قضف آنی چاہیے تو جواب یہ کہ ہاں ان پر حد قضف آنی چاہیے لیکن یہاں چونکہ ان گواہوں کا گمان یہ ہے کہ ہم ایک ہی زنا پر گواہی دے رہے ہیں مرد بھی وہی ہے عورت بھی وہی ہے زنا بھی وہی ہے صرف جگہ کا فرق آ رہا ہے تو ان کا خیال ہے کہ ہم چاروں تو ایک ہی زنا پر گواہی دے رہے ہیں تو ان کے اس گمان کی وجہ سے شبہ آ گیا اور اس کی وجہ سے حد ساقت ہو گئی اب ان گواہوں کو حد قضف نہیں لگائی جائے گی تو کہتے ہیں اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس شخص نے زنا کیا ہے اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے بسرا میں دوری الحد دو عنہما تو ان دونوں سے حد ساقت ہو جائے گی یعنی نہ مرد پر حد آئے گی نہ عورت پر لئن المشہود ابھی فعل الزنا اس لئے کیونکہ وہ چیز جس کی گواہی دی گئی ہے وہ فعل زنا ہے مشہود بھی جس چیز کی گواہی دی جائے کہتے ہیں لئن المشہود ابھی فعل الزنا اس لئے کیونکہ مشہود بھی فعل زنا ہے وَقَدْ اختلفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ اور وہ زنا مختلف ہو گیا جگہ کے بدلنے سے ایک ہی زنا دو جگہ پر نہیں ہو سکتا تو جگہیں الگ ہیں معلومہ زنا بھی الگ ہیں تو کہتے ہیں وَقَدْ اختلفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ اور یہ زفیل زنا مختلف ہو گیا جگہوں کے بدلنے سے یا یوں کہیں یہ مشہود بھی ہی مختلف ہو گیا جگہ کے مختلف ہونے سے تو مشہود بھی ہی الگ الگ ہوئے وَلَمْ يَتِمَّ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصَابُ الشَّحَادَتِ اور پورا نہیں ہیں دونوں میں سے کسی ایک پر بھی شہادت کا نصاب دونوں زنا جو ہیں ایک زنا بالبسرہ ہے ایک زنا بالکوفہ ہے دونوں میں سے کسی ایک پر بھی نصاب شہادت پورا نہیں ہے کسی پر بھی چار گواہ نہیں ہیں تو کہتے ہیں وَلَمْ يَتِمْ مَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِسَابُ الشَّحَادَتِ اور پورا نہیں ہے دونوں میں سے کسی ایک پر بھی شہادت کا نصاب وَلَا يُحَدُّ الشُّهُود تو یہاں اشکال ہوتا ہے پھر گواہوں کو حد لگنی چاہیے حد قذف اب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا يُحَدُّ الشُّهُودُ اور گواہوں کو حد قذف نہیں لگائی جائے گی امام زفر فرماتے ہیں گواہوں کو حد لگائی جائے گی ان کو حد قذف لگائیں گے صرف یہاں اختلاف ذکر کیا آگے دلیل ہماری ذکر ہو رہی ہے تو کہتے ہیں گواہوں کو حد نہیں لگائی جائے گی اتحاد کے شبے کی وجہ سے اتحاد کا معنی ہے ایک ہونا ایک ہونا توجہ ہے بھئی دونوں گواہوں کا مشہود بھی ہی الگ الگ ہے ایک زینہ بالبسرہ ہے ایک زینہ بالکوفہ ہے تو دونوں کا مشہود بھی ہی الگ الگ ہے لیکن ایک ہونے کا شبہ ہوتا ہے ایک ہونے کا شبہ ہوتا ہے دونوں گواہوں کا یہ گمان ہے کہ ہم تو ایک ہی زینہ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں مرد بھی وہی ہے عورت بھی وہی ہے فیل زینہ بھی نہیں کے درمیان ہوا ہے صرف جگہ کا اختلاف آگیا گواہوں کے درمیان تو یہاں پر مشہود بھی ہی کہ ایک ہونے کا شبہ ہوتا ہے یہ معنی ہے مشہود بھی ہی کہ ایک ہونے کے شبہ کی وجہ سے بھئی ایک ہونے کا شبہ کس اعتبار سے ہوتا ہے کہتے ہیں نظر کرتے ہوئے صورت اور عورت کے ایک ہونے کی طرف اتحاد کا کیا معنی ایک ہونا نظر کرتے ہوئے صورت اور عورت کے ایک ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ دونوں ایک ہی عورت کے بیان کر رہے ہیں اور دونوں ایک ہی مرد کو بیان کر رہے ہیں تو لہذا صورتا ان کے گواہوں کا کیا گمان ہے کہ ہم ایک ہی زینہ کی گواہی دے رہے ہیں تو صورتا بھی اتحاد آیا عورت کے اندر بھی اتحاد آیا لہذا مشہود بھی ہی کہ ایک ہونے کا شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے تو حد ساقت ہو جاتی ہے لہذا اس لئے ان گواہوں پر حد قضف نہیں آئے گی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہ تینولا یو حد شہود خلافن لزفر رحم اللہ اور امام زفر کے برخلاف گواہوں کو حد نہیں لگائی جائے گی لشبہتی لاتحادی مشہود بھی ہی کہ ایک ہونے کے شبہ کی وجہ سے نظرن الاتحادی صورتی والمرعتی نظر کرتے ہوئے صورت اور عورت کے ایک ہونے کی طرف کہ صورت بھی ایک ہے اور عورت بھی ایک ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِن اخْتَلَفُوا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ حُدَّ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتُ صورت مسئلہ یہ کہ چار گواہوں نے گواہی دی ایک مرد اور عورت کے بارے میں کہ انہوں نے زنا کیا ہے اور ایک ہی جگہ ایک ہی کمرہ بیان کیا لیکن دو گواہ کہتے ہیں کہ اس نے کمرے کے فلا حصے میں زنا کیا ہے اور دوسرے دو گواہ کہتے ہیں کہ اس نے کمرے کے فلا حصے میں زنا کیا ہے تو اب ایک ہی کمرے کے اندر جگہیں مختلف بیان ہو رہی ہیں بھئی تو پھر کیا اس صورت میں حد جاری کی جائے گی کہتے ہیں ہاں اس صورت میں مرد اور عورت کو حد لگائی جائے گی تو سوال پیدا ہوتا بھئی جگہیں مختلف ہیں کہتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے زینہ کی ابتداء انہوں نے ایک جگہ پر کی ہے اور زینہ کی انتہا دوسری جگہ پر کی ہو تو پہلے دیکھنے والوں نے ابتدائے مقام کو دیکھا انہوں نے کہا انہوں نے یہاں زینہ کیا ہے نے کہا یہاں زنا کیا ہے تو کہتے ہیں وَإِن اختلافُ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ اور اگر گواہوں نے اختلاف کیا ایک ہی کمرے کے اندر حُدَّ الرَّجُلُ وَالْمَرَأَتُ تو پھر مرد اور عورت کو حد لگائی جائے گی مَعَنَاهُ اَنْ يَشْهَدَ صاحبِ ہدایہ وضاحت فرما رہے ہیں اس قول کی جو مطن میں آیا کہ گواہوں نے ایک ہی کمرے کے اندر اختلاف کیا ایک ہی کمرے کے اندر اختلاف کرنے کا کیا معنی تو اب بتلا رہے ہیں مَعَنَاهُ کہ اس قول کا معنی یہ ہے کہ اَنْ يَشْهَدَ كُلُّ سْنَئِنِ عَلَى الزِّنَا فِي زَاوِيَةٍ کہ گواہی دی ہے ہر دونے زنا پر فی زاویتٍ ایک کونے میں زاویہ کہتے ہیں کمرے کا کونہ تو دونے گواہی دی ہے کہ اس کونے میں زنا کیا اور دونے گواہی دی ہے کمرے کے دوسرے کونے میں زنا کیا تو کہتے ہیں مَعَنَاهُ اس کلام کا معنی یہ ہے کہ اَنْ يَشْهَدَ كُلُّ سْنَئِنِ عَلَى الزِّنَا فِي زَاوِيَةٍ کہ ہر دونے گواہی دی ہے زنا پر فی زاویتٍ ایک کونے میں وَحَادَ اسْتِحْسَانُن اور یہ استحسان ہے یعنی استحساناً خد لگائی جائے گی قیاس کا تو تقاضہ یہ ہے خد نہ لگائی جائے اس لیے کیونکہ جب جگہ مختلف ہو جائے تو زنا مختلف ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ اسْتِحْسَانُن اور یہ حد جو لگائی جائے گی یہ بطور استحسان کے ہے وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُحَدَّ اور قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ حد نہ لگائی جائے لِخْتِلَافِ الْمَكَانِ حَقِيقَةً اس لیے کیونکہ جگہ حقیقتاً مختلف ہے دو گواہ ایک جگہ بیان کر رہے ہیں اور دو گواہ دوسری جگہ تو حقیقتاً جگہ مختلف ہے وَجْهُ الْاستِحْسَانِ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ تَوْفِيقَ مُمْكِنُن کہ یہاں پر توفیق ممکن ہے دونوں قولوں میں تطبیق دینا ان کو ایک دوسرے کے موافق کرنا ممکن ہے جیسے میں نے بیان کر دیا دونوں گواہوں کے قاقوال میں تطبیق دے دی جائے گی کس طرح کہ زنا کی ابتدا ہوئی ایک کونے میں اور انتہا ہوئی ہے دوسرے کونے میں تو دو گواہوں نے ابتدا کو دیکھا اور دو گواہوں نے انتہا کو دیکھا تو ابتدا والے بھی صحیح گواہی دے رہے ہیں اور انتہا والے بھی صحیح گواہی دے رہے ہیں ایک ہی فیلے زنا پر بھئی تو کہتے ہیں وَجْهُ الْاستِحْسَانِ یہ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ تَوْفِيقَ مُمْكِنُ ان کے یہاں پر ان کے قولوں کے اندر تطبیق اور توفیق ممکن ہے تطبیق اور توفیق کا معنی ہے دو باتوں کو ایک دوسرے کے موافق بنانا تو یہاں پر بھی دونوں کے قول وظاہر الگ الگ ہیں لیکن ہم ان کو ایک دوسرے کے موافق بنا دیتے ہیں تو کہتے ہیں وَجْهُ الْاستِحْسَانِ استحسان کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ تَوْفِيقَ مُمْكِنُ ان کے دونوں قولوں کے درمیان موافقت ممکن ہے بِيَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ فِي زَابِيَتٍ بَائِنْ سُورَتِ کہ ابتدائے فیلِ زنا جو ہے وہ ایک کونے میں ہو وَلْا اِنْتِحَا اُفِي زَابِيَتٍ اُخْرَا اور فیلِ زنا کی انتہا دوسرے کونے میں ہو بِيَلِ اِزْتِرَابِ حرکت کی وجہ سے استراب یاد رکھو صاحبِ ہدایہ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ابتداء فیل کی ایک کونے میں ہے اور انتہا دوسرے کونے میں ہے بِيَلْحَرَاکَتِ حرکت کرنے کی وجہ سے ابتدائے زنا ایک کونے میں کی اور پھر حرکت کرتے ہوئے دوسرے کونے میں آگئے لیکن صاحبِ ہدایہ ان کی فصیح و بلی عبارات چل رہی ہیں انہوں نے اس حرکت کو استراب کے ساتھ بیان فرمایا یعنی اشارہ کر دیا کہ یہ جو حرکت ہے یہ بھی بیچینی والی حرکت ہے کیونکہ گناہ کرتے ہوئے انسان بے انتہا بیچین ہوتا ہے اسے خوف ہوتا ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہ وہ ایک کونے میں ابتداء کی اور دوسرے کونے میں انتہا کی بلسترابی بیچینی اور حرکت کی وجہ سے اولی ان الواقع تطبیق کی دوسری صورت بیان کر رہے ہیں ایک صورت تو کیا تھی ابتداء ایک کونے میں کیا اور انتہا دوسرے کونے میں دوسری صورت یہ ہے کہ کمرہ چھوٹا ہے اور یہ دونوں مثلا وست میں زنا کر رہے ہیں لیکن دو گواہ ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں تو کمرہ چونکہ چھوٹا ہے تو ان کو اپنے قریب لگے انہوں نے اپنے قریب والا کی نعرہ بیان کیا اور دو گواہ دوسری طرف سے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کمرہ چھوٹا سا ہے اور یہ وست میں ہے تو ان کو اپنے قریب ہی لگے تو انہوں نے اپنے قریب والا کی نعرہ بیان کیا اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب کمرہ چھوٹا ہو اگر کمرہ بڑا ہے پھر یہ توفیق یہاں نہیں چل سکتی ہاں وہ حرکت والی تطبیق تو چل سکتی ہے لیکن یہ جو بیان کے اندر اپنے قریب سمجھنا یہ تطبیق وہاں جاری نہیں ہو سکتی کہتے اولی ان الواقع فی وسط البیتی یا اس لئے کیونکہ وہ فعل زنا جو واقع ہوا کمرے کے وسط میں فَيَحْسِبُهُ مَنْ فِي الْمُقَدَّمِ فِي الْمُقَدَّمِ فَيَحْسِبُهُ تو اس کو گمان کرتا ہے مَنْ فِي الْمُقَدَّمِ وہ گواہ جو مقدم کمرے کے اندر ہے جو کمرے کے اگلے حصے میں ہے وہ اس کو گمان کرتے ہیں فِي الْمُقَدَّمِ کہ یہ فعل کہاں ہو رہا ہے کمرے کے مقدم حصے میں یعنی ہمارے قریب ومن فی المؤخری فی المؤخری اور وہ گواہ جو کمرے کے آخری حصے میں ہیں وہ اس کو گمان کرتے ہیں کہ یہ زنا مؤخر حصے میں ہوا ہے فیشہد بحسب ما عندہو تو ہر ایک گواہی دیتا ہے اسی کے مطابق جو اس کے نزدیک ثابت ہے بھئی آگے دیکھئے صورت مسئلہ یہ کہ چار گواہوں نے ایک مرد اور عورت کے بارے میں گواہی دی کہ انہوں نے نخیلہ مقام میں طلوع آفتاب کے وقت زنا کیا ہے ہم نے دیکھا ہے اور چار ہی اور آدمیوں نے گواہی دی کہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ اس عورت کے ساتھ دیرہ ہند مقام کے اندر جو ہے زنا کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے تو اب جگہیں مختلف ہیں لیکن ہر ایک پر چار گواہ تو پورے ہیں اب تو حد ثابت ہونی چاہیے کہ نہیں حد اب بھی ثابت نہیں ہوگی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت ذکر کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت کے اندر ایک آدمی ایک جگہ ہو سکتا ہے دونوں جگہ نہیں ہو سکتا لہذا ان دو گواہوں کی جو پروہ ہیں ان میں سے ایک تو یقیناں جھوٹا ہے ایک یقیناں جھوٹا ہے لیکن پتہ نہیں کون سا جھوٹا ہے تو دونوں کے اندر جھوٹا ہونے کا شبہ آ گیا تو ان کی وجہ سے حد ثابت نہیں ہوگی کیونکہ حد تو عدنہ شبے سے بھی ساقت ہو جاتی ہے اچھا پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر ان پر حد قضف آنی چاہیے جب حد ثابت نہیں تو جواب یہ کہ نہیں ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک سچا ہو تو دونوں کے بارے میں سچا ہونے کا بھی شبہ ہوتا ہے لہذا حد قضف بھی ان پر ثابت نہیں تو کہتے ہیں اور اگر چار گواہوں نے گواہی دی کہ اس آدمی نے زنا کیا ہے ایک عورت کے ساتھ نخیلہ مقام میں سورج تلو ہوتے وقت نخیلہ یہ مقام ہے کوفہ کے قریب بھئی تو وقت بھی دیکھو ذکر کر دیا کہ تلوع شمس یعنی ایک ہی وقت ہے بھئی توجہ ہے اگر وقت الگ الگ بیان کرتے ہیں پھر تو ممکن ہے بھئی ایک وقت میں ایک جگہ زنا کیا دوسرے وقت میں دوسری جگہ یہاں پر ایک ہی وقت ذکر کر رہے ہیں اور جگہیں الگ الگ ہیں تو چار نے گواہی دی کہ اس نے قورہ سے زنا کیا ہے نخیلہ مقام میں سورج تلو ہوتے وقت واربعات انہو زنا بہا عندہ تلوع شمسی اور چار نے یہ گواہی دی کہ اس نے زنا کیا ہے سورج تلو ہوتے وقت بی دیرہ ہند کے اندر دیرہ ہند یہ کوئی جگہ ہے مشہور جگہ کوفہ کے قریب بھئی اسی طرح نخیلہ یہ بھی کوفہ کے قریب کوئی جگہ ہے لیکن الگ الگ جگہ ہیں ویسے یاد رکھو دیر جو ہے دیر دیرہ ہند بھئی عربی زبان میں دیر کہتے ہیں راہب خانہ جہاں پر راہب رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں سے کٹ کر لوگوں سے جدا ہو کر جنگلوں میں اپنی تھوڑی سی جگہ بنا کر وہاں رہتے تھے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا جو سارے لوگوں سے کٹ کر الگ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں شب و روز ان کو راہب کہا جاتا تھا بھئی تو یہ جو راہبوں کی جگہ ہوتی اس کو دیر کہتے یا کہتے ہیں دیر اور پھر یہ ہند کی طرف اضافت ہو رہی ہے دیرِ ہند ہند کا دیر ہند کا ہند کا دیر یعنی دیر کا معنی کر لو راہب خانہ یا ان راہبوں کی خانقہ دیرِ ہند ہند کی خانقہ تو یہ عربوں کے اندر کہتے ہیں تین جگہیں تھی جو اس نام سے مشہور تھی تین جگہیں تھی جو راہبوں کی خانقہ کے اعتبار سے قدیم زمانے سے مشہور تھی تو ان میں سے ایک جو ہے یہ کوفہ کے قریب تھی تو مشہور جگہ تھی اس لئے صاحبِ ہدایہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا تو کہتے ہیں وَأَرْبَعَتُنْ عَنَّهُ زَنَا بِهَا عِنْدَ طُلُوعِ شَمْسِ بِدَیْرِ ہِندٍ اور چار نے اس بات پر گواہی دی کہ اس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے سورج طلوع ہوتے وقت دیرِ ہند مقام میں دُرِ الْحَدُ عَنْهُمْ جَمِعَا تو حَد جو ہے ہو جائے گی اَمَّا عَنْهُمَا تو مرد اور عورت سے حد ساقت ہوگی وہ اس لئے فَلِأَنَّا تَيَقْنَّا بِكَذِبِ اَحَدِ الْفَرِقَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَيْنِن اس لئے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ گواہوں کے دونوں فریقوں میں سے ایک تو جھوٹ بول رہا ہے یقینی طور پر لیکن کون سا گروہ جھوٹ بول رہا ہے ہمیں پتا نہیں تو ایک تو جھوٹا ہے یقینی طور پر تو معلوم ہے دونوں کے بارے میں جھوٹا ہونے کا گمان آگیا شک آگیا تو اس کی وجہ سے اب حد ثابت نہیں ہوگی تو یہ معنی ہے فَلِأَنَّا تَيَقْنَّا بِكَذِبِ اَحَدِ الْفَرِقَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَيْنِ اس لئے کیونکہ ہم نے یقین کر لیا کہ دو فریقوں میں سے ایک جھوٹا ہے مِنْ غَيْرِ عَيْنِ بَغَيْرِ تَعْيِنِ یعنی غیر معین مِنْ غیرِ عَيْنِ دو فریقوں میں سے ایک غیر معین جو ہے وہ یقین جھوٹا ہے وَأَمَّا عَنِ شُهُودِ اور باقی گواہوں سے بھی حد قضب ساقط ہو جائے گی فَلِحْتِمَالِ صِدْقِ کُلِّ فَرِقِن اس لئے کیونکہ ہر فریقے سچا ہونے کا احتمال ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِن شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَمْرَأَتِمْ بِزْزِنَا وَحِيَ بِكُرُن سورتِ مسئلہ یہ کہ چار گواہوں نے گواہی دی کہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور بعد میں اس عورت کو دوسری عورتوں نے دیکھا تو وہ باقیرہ تھی وہ باقیرہ تھی تو یاد رکھو اس صورت میں خد ساقط ہو جائے گی اس مرد اور عورت پر حد زنا نہیں کیونکہ اگر مرد نے زنا کیا ہے تو عورت کی بکارت باقی نہیں رہ سکتی تھی تو لہذا مرد اور عورت سے حد ساقط ہو گئی اور گواہوں پر بھی حد نہیں آئے گی کیونکہ چار گواہوں کا نصاب پورا ہے بھئی کہتے ہیں وَإِن شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَمْرَأَتِمْ بِزْزِنَا اور اگر چار آدمیوں نے گواہی دی ایک عورت کے خلاف زنا کی وَحِيَ بِكْرُنْ اور حال یہ ہے کہ وہ باقی رہ ہے دُرِ الْحَدُ عَنْهُمَا وَعَنْهُمْ تو حد جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی عَنْهُمَا اس مرد اور عورت سے بھی وَعَنْهُمْ اور ان گواہوں سے بھی لِأَنَّ زِنَا لَا يَتَحَقَّقُمْ مَعَبَقَاءِ الْبَكَارَةِ اس لئے کیونکہ زنا وہ ثابت نہیں ہو سکتا بقارت کے باقی رہتے ہوئے وَمَعْنَ الْمَسْأَلَتِ اور مسئلے کا معنی یہ ہے صاحبِ ہدایہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ اس کے باقی رہ ہونے کا پتا چلا تو وضاحت کر رہے ہیں کہ عورتوں نے اس کو دیکھا اور اس کو باقی رہ پایا تو کہتے ہیں وَمَعْنَ الْمَسْأَلَتِ اور مسئلے کا معنی یہ ہے کہ اَنَّ النِّسَاءَ نَزَرْنَا إِلَيْهَا کہ عورتوں نے اس عورت کو دیکھا فَقُلْنَا تو انہوں نے کہا اِنَّهَا بِقْرُونَ کی یہ باقی رہ ہے وَشَهَادَتُهُنَّ حُجَّتُن فِي اسْقَاتِ الْحَدِّ اور عورتوں کی گواہی حد کے ساقط کرنے میں حجت ہے وَلَيْسَ بِحُجَّتٍ فِي اِجَابِهِ اور حد کے واجب کرنے میں حجت نہیں ہے بھئی آپ پڑھ چکے ہیں حدود کا مسئلہ بڑا نازک ہے حدود کا مسئلہ بڑا نازک ہے تو اس کے اندر صرف مردوں کی گواہی قبول کی جائے گی عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو عورتوں کی گواہی سے حد ثابت نہیں ہو سکتی لیکن عورتوں کی گواہی سے حد ساقط ہو سکتی ہے جیسے یہاں پر عورتوں نے گواہی دی کہ یہ عورت تو باقی رہ ہے جس پر زنہ کا الزام لگایا گیا ہے تو ان کی گواہی سے حد کیا ہو جائے گی ساقط ہو جائے گی تو کہتے ہیں اور عورتوں کی جو گواہی ہے وہ حد کے ساقت کرنے میں حجت ہے اور عورتوں کی شہادت جو ہے وہ حد کے ثابت کرنے میں حجت نہیں ہے تو اسی ورہ سے حد ساقت ہو گئی اس مرد اور عورت سے اور ان گواہوں پر حد واجب نہیں ہوئی کیونکہ عورتوں کی گواہی سے حد واجب واجب اور ثابت نہیں ہو سکتی ساقت ہو سکتی ہے تو ساقت ہو گئی لیکن گواہوں پر حد واجب ہو جائے وہ عورتوں کی گواہی سے نہیں ہو سکتا تو یہ معنی ہے اس لئے حد جو ہے اس مرد اور عورت سے تو ساقت ہو گئی اور ان گواہوں پر واجب نہیں ہوئی آگے دیکھئے بھئی یہاں مسئلہ سمجھنے سے پہلے گواہوں کی اقسام سمجھ لیں بھئی جہاں کتاب النکاح ہم نے شروع کی تھی بلکل آغاز میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ عیند الاحناف مسلمان کے نکاح میں دو گواہوں کا ہونا شرط ہے گواہ ہوں گے تو نکاح ہوگا گواہ نہیں تو نکاح بھی نہیں وہاں پر میں نے گواہوں کی اقسام تفصیل سے بیان کی تھی یاد رکھو گواہ چار قسم کے ہو سکتے ہیں بھئی گواہ کسی بھی مسئلے میں چار قسم کے ہو سکتے ہیں کچھ وہ گواہ ہیں جو کامل طریقے سے تحمل شہادت بھی کر سکتے ہیں اور ادائے شہادت بھی کچھ وہ گواہ ہیں جو جو اہلِ تحمل بھی ہیں اور اہلِ ادا بھی ہیں کامل طور پر بھئی ایک ہے تحمل شہادت ایک ہے ادائے شہادت تحمل شہادت کا معنی ہے گواہ بننا اور ادائے شہادت کا معنی ہے گواہی دینا دیکھو ایک شخص نکاح کرتا ہے اس میں دو عاقل بالغ مردوں کو بٹھاتا ہے تو یہ دونوں مرد گواہ بن گئے یہ ہے تحمل شہادت یعنی گواہ بن گئے اور پھر بعد نے اگر قاضی کے پاس مسئلہ پیش آیا اور پھر ان دو گواہوں کو وہاں جا کر گواہی دینا پڑی کہ ہمارے سامنے ان کا نکاح ہوا تھا تو یہ ہے ادائے شہادت یعنی گواہی دینا وہ قاضی کے پاس گواہی دے رہے ہیں تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک ہے تحمل شہادت یعنی گواہ بننا اور ایک ہے ادائے شہادت یعنی گواہی دینا اور گواہی دینا وہ قاضی کے پاس ہوتا ہے تو یاد رکھو گواہ جو ہیں اس تحمل شہادت اور ادائے شہادت کے اعتبار سے چار قسم پر ہیں پہلی قسم کے گواہ وہ ہیں جو اہل تحمل بھی ہیں اور اہل ادا بھی ہیں کامل طریقے پر پہلی قسم کے گواہ وہ ہیں جو اہل تحمل بھی ہیں اور اہل ادا بھی ہیں کامل طور پر دوسری قسم کے گواہ وہ ہوں گے جو اہلِ تحمل بھی ہیں اور اہلِ ادا بھی ہیں لیکن ناقص طور پر کامل نہیں اور تیسری قسم گواہ وہ ہوں گے جو اہلِ تحمل تو ہیں وہ گواہ بند تو سکتے ہیں لیکن وہ اہلِ ادا نہیں وہ گواہی دے نہیں سکتے یہ تیسری قسم ہوگی اور چوتھی قسم گواہوں کی وہ ہے جو نہ اہلِ تحمل ہیں اور نہ اہلِ ادا ہیں نہ وہ گواہ بن سکتے ہیں اور نہ وہ گواہی دے سکتے ہیں تو کتنی قسم کے گواہ ہو گئے چار یہ پہلی قسم کیا جو اہل تحمل بھی ہیں اور اہل ادا بھی ہیں کامل طور پر اور دوسری قسم جو اہل تحمل اور اہل ادا ہیں لیکن ناقص طور پر تیسری قسم وہ جو اہل تحمل تو ہیں لیکن اہل ادا نہیں وہ گواہی دے نہیں سکتے قاضی کے پاس چلے بھی جائیں تو قاضی ان کی گواہی قبول ہی نہیں کرے گا اور چوتھی قسم وہ ہے جو اہل تحمل بھی نہیں اور اہل ادا بھی نہیں توجہ ہے اب اہل تحمل اور اہل عدہ کامل طور پر وہ گواہیں جن میں پانچ صفتیں پائی جائیں آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان اور پانچویں صفت ہے کہ وہ عادل ہوں قابل اعتماد ہوں دین پر ٹھیک طرح چلنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہ پانچ صفات جس گواہ کے اندر ہوں گی وہ اہل تحمل بھی ہے اور اہل عدہ بھی ہے کامل طور پر کون سے پانچ صفات؟ آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان اور عادل ہو یاد رکھو جب عادل گواہ قاضی کے سامنے آ جائیں اور کسی مسئلے کے اندر آ کر دو عادل آدمی گواہی دے دیں تو اب قاضی کو وہی فیصلہ کرنا پڑے گا اب قاضی مجبور محض بن گیا ہے اب جو انہوں نے گواہی دی ہے وہی فیصلہ کرنا پڑے گا اگر قاضی یہ فیصلہ نہیں کرتا تو عند اللہ مجرم ہوگا تو جب قاضی کے پاس عادل گواہ آ جائیں تو قاضی پر ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرنا لازم ہو جاتا ہے یہ تو تھے وہ گواہ جو اہل تحمل بھی ہیں اور اہل ادا بھی ہیں کامل طور پر یہ گواہ بن بھی سکتے ہیں اور گواہی دے بھی سکتے ہیں کامل طور پر دوسری قسم کے وہ گواہ ہیں جو اہل تحمل اور اہل ادا ہیں لیکن ناقص طور پر اور وہ ہے فاسق بھئی گناہ گار جو اللہ کے احکام کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا تو یہ ہے فاسق بھئی یہ اہل تحمل بھی ہے یہ گواہ بن بھی سکتا ہے یہ اہل ادا بھی ہے یہ گواہی دے بھی سکتا ہے لیکن کامل طور پر نہیں یہ قاضی کی مرضی ہے ان کی گواہی قبول کرے یا قبول نہ کرے اگر قاضی کو قرینوں سے پتا چل جائے کہ یہ سچ بول رہا ہے تو پھر فاسق کی گواہی قبول کر سکتا ہے اور اگر قاضی چاہے تو رد بھی کر سکتا ہے تو یہ جو فاسق ہے یہ اہل تحمل بھی ہے اور اہل ادا بھی ہے البتہ ناقص طور پر اور تیسری قسم ہے جو اہل تحمل تو ہیں لیکن اہل ادا نہیں وہ گواہ بند تو سکتے ہیں گواہی دے نہیں سکتے اور وہ ہے اندھے یا اسی طرح محدود فی القذف اندھا آدمی ہے یہ گواہ بند تو سکتا ہے گواہی دے نہیں سکتا لہذا نکاح کے اندر ایک آدمی دو اندھوں کو بٹھاتا ہے اور نکاح کرتا ہے نکاح ہو جائے گا کیونکہ یہ گواہ بند سکتے ہیں لیکن قاضی کے پاس جا کر یہ گواہی دے نہیں سکتے وجہ یہ کہ جب گواہی دینا پڑتی ہے تو جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اس کو دیکھنا بھوگا کہ یہی ہے جس کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں یا کوئی اور ہے جبکہ اندھے تو صرف آواز کے پہچانیں گے اور اس کے اندر تو شوبہ لگ سکتا ہے آواز میں غلطی لگ سکتی ہے لہذا اندھے جو ہیں وہ اہل تحمل تو ہیں اہل ادا نہیں ہیں بھئی قاضی کے پاس گواہی دے نہیں سکتے اسی طرح محدود فی القذف جو ہے محدود فی القذف وہ شخص جس کو حد قذف لگ چکی ہے اور اس کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کو اسی کوڑے بھی لگاؤ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَةً أَبَدَا اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو تو عند اللہ حناف یہ گواہی کا قبول نہ کرنا یہ بقاعدہ حد کا حصہ ہے اب تمام زندگی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی البتہ یہ گواہ بن سکتے ہیں لہذا ایک شخص نکاح کرنے لگا اس میں اس نے دو محدود فی القذف آدمیوں کو گواہ بنا لیا تو نکاح منقد ہو جائے گا کیونکہ یہ گواہ بن سکتے ہیں یہ اہلِ تحمل ہیں البتہ گواہی دے نہیں سکتے قاضی کے پاس جا کر اگر اس نکاح کے لیے انہیں گواہی دینا پڑی تو قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرے گا تو یہ اہلِ تحمل تو ہیں البتہ اہلِ ادا نہیں ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَتًا عَبَدًا ان کی گواہی قبول نہ کرو تو اس سے آپ نے اہلِ تحمل ہونا کیسے ثابت کر دیا یہ اہلِ تحمل کس طرح ہے ہم کہتے ہیں آیت سے ثابت ہو رہا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَتًا عَبَدًا اسی سے ثابت ہو رہا ہے یہ اہلِ تحمل ہے اسی سے ثابت ہو رہا ہے یہ اہلِ تحمل ہے اس لیے کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ان کی گواہی قبول نہ کرو اور معلوم ہوا ان میں گواہی کی اہلیت ہے اس لیے تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی گواہی قبول نہ کرو اگر ان میں اہلیت ہی نہ ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتے کہ ان کی گواہی قبول نہ کرو جیسے مثلا ایک اندھا ہے اندھے کو کوئی نہیں کہتا کہ مت دیکھو کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا یا بہرا ہے اس کو کوئی نہیں کہتا کہ مت سنو کیونکہ وہ سن ہی نہیں سکتا قبول نہ کرو معلوم ہوا ان میں اہلیت ہے اگر اہلیت ہی نہ ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتے کہ ان کی گواہی قبول نہ کرو تو معلوم ہوا اندھے اور محدود فی القذف یہ اہل تحمل تو ہیں اہل ادا نہیں ہیں اور چوتھی قسم کے گواہ وہ ہیں جو نہ اہل تحمل ہیں نہ اہل ادا ہیں جو نہ گواہ بن سکتے ہیں نہ گواہی دے سکتے ہیں وہ اور وہ غلام ہیں بچے ہیں مجنون ہیں اور اسی طرح مسلمان کے معاملے میں کافر ہے کافر مسلمان کے خلاف گواہ بن ہی نہیں سکتا تو یہ جو غلام بچہ یعنی نبالک ہے مجنون ہے اور کافر ان کو بٹھا کر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو پھر یاد رکھو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا کیونکہ ان میں گواہ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو گواہ کتنی قسم کے ہو گئے چار کچھ اہل تحمل اور اہل ادا ہیں کامل طور پر اور وہ گواہ ہیں جو آزاد عاقل بالغ مسلمان اور عادل ہوں اور دوسری قسم کے گواہ وہ ہیں جو اہل تحمل بھی ہیں اور اہل ادا بھی ہیں لیکن ناقص طور پر اور وہ فاسق ہے بھئی اور تیسری قسم کے گواہ وہ ہیں جو اہل تحمل تو ہیں لیکن اہل ادا نہیں جیسے اندھا اور محدود فی القذب اور چوتھی قسم کے گواہ وہ ہیں جو نہ اہل تحمل ہیں اور نہ اہل ادا ہیں جیسے غلام ہے نبالغ ہے مجنون ہے اور کافر ہے بھئی جی اب آئیے کتاب پر بھئی صورت مسئلہ یہ کہ چار گواہوں نے آ کر ایک آدمی کے خلاف گواہی دی زنا کی اور وہ چاروں اندھے ہیں اندھے تو اہلِ آدائی نہیں ہیں یہ تو گواہی دے ہی نہیں سکتے تو یہ گویا زنا کا الزام اس آدمی پر لگا رہے ہیں تو ان چاروں کو حد قضف لگائی جائے گی دوسری صورت وہ چار جو گواہ آئے وہ سارے محدود فی القضف ہیں بھئی آپ تو گواہی دے ہی نہیں سکتے تو گویا آپ صرف اس آدمی پر زنا کا الزام لگا رہے ہیں تو لہذا ان چاروں کو حد قضف لگائی جائے گی یا ان چار میں سے ایک غلام ہے یا ایک محدود فی القضف ہے تو پھر اس صورت میں بھی شہادت کا نصاب پورا نہیں ہے تو انساروں کو حد لگائی جائے گی تو کہتے ہیں وَإِن شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلِمْ بِزْزِنَا اور اگر چار گواہوں نے گواہی دی ایک آدمی کے خلاف زنا کی وَهُمْ عُمْيَانٌ اس حال میں کہ وہ گواہ اندھے ہیں اَوْ مَحْدُودُونَ فِي قَزْفِن یا وہ محدود فی القزف ہیں اَوْ اَحَدُهُمْ عَبْدٌ اَوْ مَحْدُودٌ فِي قَزْفِن یا ان میں سے ایک غلام ہے یا محدود فی القزف ہے فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ تو ان گواہوں کو حد لگائی جائے گی وَلَا يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ اور مشہود علیہ کو حد نہیں لگائی جائے گی یعنی وہ شخص جس کے خلاف انہوں نے گواہی دی ہے اس کو حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ ان کی گواہی سے زنا ثابت نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں وَلَا يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ اور مشہود علیہ کو حد نہیں لگائی جائے گی لَا نَهُ لَا يَسْبُطُ بِشَحَادَتِهِمُ الْمَالُ فَكَيْفَ يَسْبُطُ الْحَدُ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان لوگوں کی گواہی سے تو مال نہیں ثابت ہو سکتا اندھا ہے یا محدود فی القزف ہے یہ تو اہلِ آدائی نہیں یہ گواہی دیر بندے قاضی کے پاس اس سے تو کسی کا مال نہیں ثابت ہو سکتا اور حد کا معاملہ تو بڑا نازک ہے تو جب مال ثابت نہیں ہو سکتا تو حد کیسے ثابت ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں لَا نَهُ لَا يَسْبُطُ بِشَحَادَتِهِمُ الْمَالُ اس لیے کیونکہ ان کی گواہی کی وجہ سے مال ثابت نہیں ہو سکتا فَكَيْفَ يَسْبُطُ الْحَدُ تو حد کیسے ثابت ہو سکتی ہے وَهُمْ لَيْسُ مِنْ اَهْلِ عَدَاءِ الشَّحَادَتِ اور خال یہ ہے کہ یہ عدائے شہادت کے اہل نہیں ہیں یہ اندھے اور محدود فی القذف یہ عدائے شہادت کے اہل نہیں ہیں وَالْعَبْدُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْتَحَمُّلِ وَالْعَدَاءِ اور غلام جو ہے وہ تو اہلِ تحمل بھی نہیں ہیں اور اہلِ عَدَاء بھی نہیں ہیں فَلَمْ يَسْبُطْ شُبْحَتُ الزِّنَا تو شبہ زینہ بھی ثابت نہیں ہوا بھئی دیکھو ایک مرد اور عورت کے خلاف چار آدمیوں نے آ کر گواہی دے دی کہ انہوں نے زینہ کیا ہے تازی نے پتہ کروایا تو پتہ چلا یہ چاروں فاسق ہیں تو اس صورت میں حد ثابت نہیں ہوگی تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے ان گواہوں کو حد لگائی جائے کہتے ہیں نہیں یہ فاسق ہیں لیکن ہو سکتا ہے اس معاملے میں یہ سچ بول رہے ہیں تو شہادت کا نصاب پورا ہے ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہے ہوں صرف ان کے فاسق ہونے کی وجہ سے گواہی میں شبہ آ گیا تو حد تو ثابت نہیں ہوئی لیکن پھر بھی شبہ زینہ تو آ گیا کہ ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہوں تو فاسق کی گواہی سے زینہ تو ثابت نہیں ہوتا لیکن شبہ زینہ آ جاتا ہے جبکہ جبکہ یہ جو غلام ہیں یا محدود فی القذف وغیرہ ہیں بھئی ان کی گواہی سے تو شبہ زینہ بھی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ان میں سے بعض اہلِ ادا نہیں ہیں اور بعض جو ہے وہ اہلِ تحمل بھی نہیں اور اہلِ ادا بھی نہیں تو فاسق کی گواہی سے بھی شبہ تو آ جاتا ہے لیکن ان کی گواہی سے تو شبہ بھی نہیں آتا تو جب شبہ زینہ ان کی گواہی سے ثابت نہیں ہوتا تو زینہ بطریقِ اولا ان کی گواہی سے ثابت نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں فَلَمْ يَسْبُطْ شُبْحَتُ الزِّنَا تو الزِّنَا کا شُبَہ بھی ثابت نہیں ہوا لِأَنَّ الزِّنَا يَسْبُطُ بِالْعَدَائِ اس لیے کیونکہ زِنَا تو عدائِ شہادت سے ثابت ہوتا ہے اور یہ اندھایا محدود فی القذف یا غلام یہ تو اہلِ عدائی نہیں ہیں بھئی آگے دیکھئے وَإِن شَهِدُوا بِذَالِكَ وَهُمْ فُسَّاقُن اور اگر گواہوں نے زِنَا کی گواہی دی وَهُمْ فُسَّاقُن اس حال میں کہ یہ فاسق ہیں اَوْزَهَرَ أَنَّهُمْ فُسَّاقُن یا گواہی کے بعد ظاہر ہوا کہ یہ فاسق ہیں لَمْ يُحَدُ دُو تو ان کو حد نہیں لگائی جائے گی گواہ گواہی دینے آئے زِنَا کے مسئلے میں لیکن گواہی سے پہلے پتا چلا یہ چاروں فاسق ہیں تو پھر اس صورت میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور خود ان پر بھی حد نہیں آئے گی کیونکہ شہادت کا نصاب پورا ہے یا چار گواہوں نے گواہی دے دی اور پھر قاضی نے پتا کروایا کہ یہ عادل ہیں یا فاسق ہیں تو پتا چلا یہ فاسق ہیں تو اس صورت کے اندر بھی حد بھی ثابت نہیں اور خود ان پر بھی حد نہیں کیونکہ شہادت کا نصاب تو بہرحال پورا ہے تو ان کی گواہی سے زِنَا تو ثابت نہیں ہوا لیکن بہرحال شُبہِ زِنَا تو آ گیا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہے ہوں بھئی تو کہتے ہیں وَإِن شَهِدُوا بِذَالِكَ وَهُمْ فُسَّاقُنْ اور اگر گواہوں نے اس زِنَا کی گواہی دی اس حال میں کہ یہ فاسق ہیں اَوْ زَهَرَ أَنَّهُمْ فُسَّاقُنْ یا گواہی کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ فاسق ہیں لَمْ يُحَدُ دُو تو ان کو حد نہیں لگائی جائے گی لَأَنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ وَالتَّحَمُّلِ اس لئے کیونکہ فاسق جو ہے وہ اہلِ ادا اور اہلِ تحمل میں سے ہے وَإِن کَانَ فِي أَدَائِهِ نَعُ قُصُورٍ اگرچہ اس کی ادا کے اندر ایک قسم کی کمی ہے قصور کا کیا مانا؟ کمی کمی ہے یعنی نقصان ہے ناقص ہے وَإِن کَانَ فِي أَدَائِهِ نَعُ قُصُورٍ اگرچہ اس کی ادا شہادت کی اندر ایک نوع کی کمی ہے لِتُحْمَتِ الْفِسْقِ فِسَق کی تحمت کی وجہ سے اس پر فاسق ہونے کی تحمت ہے فاسق ہونے کا الزام ہے تو کہتے ہیں لِتُحْمَتِ الْفِسْقِ فاسق ہونے کے الزام کی وجہ سے وَلِحَادَ عَلَوْ قَزَلْ قَاضِ بِشَہَادَتِ فَاسِقِ اور اسی وجہ سے اگر قاضی جو ہے فاسق کی گواہی پر فیصلہ کر دے يَنْفُزُ عِنْدَنَا تو ہمارے نزدیک نافذ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے نزدیک فاسق اہلِ تحمل بھی ہے اور اہلِ ادا بھی ہے اگرچہ ناقص طور پر لیکن بہرحال وہ اہلِ تحمل بھی ہے اور اہلِ ادا بھی ہے اگر قاضی اس کی گواہی پر فیصلہ کر دے گا تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا تو کہتے ہیں فَيَسْبُتُ بِشَہَادَتِهِمْ شُبْحَتُ الزِّنَ تو ان فاسقوں کی گواہی سے شبہ زنہ ثابت ہو گیا وَبِعْتِبَارِ قُصُورٍ فِي الْآدَائِ لِتُحْمَتِ الْفِسْقِ اور فیصلہ کے الزام کی وجہ سے ان کی ادا کے اندر جو کمی آئی ہے اس کے اعتبار سے يَسْبُتُ شُبْحَتُ عَدَمِ زِنہ عَدَمِ زِنہ کا شبہ بھی ثابت ہوتا ہے فَلِهَادَمْ تَنَعَ الْخَدَّانِ تو اسی لئے دونوں حدیں ممتنع ہو گئیں نہ وہ زنہ کرنے والوں پر حد آئے گی اور نہ ان گواہوں پر حد قضف آئے گی توجہ ہے بھئی دیکھئے چار فاسقوں نے گواہی دی ایک شخص کے زنہ کے بارے میں تو ان چار فاسقوں کی گواہی سے زنہ تو ثابت نہیں ہو سکتا البتہ شبہ زنہ آ گیا تو معلوم ہے ان کی گواہی سے حد زنہ ثابت نہیں اور پھر خود ان گواہوں پر بھی حد قضف نہیں آئے گی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ سچے ہوں بات سمجھ میں آگئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور اس اعتبار سے کہ ان کی آدائیگی کے اندر کمی ہے فاسق ہونے کے الزام کی وجہ سے تو زنہ نہ ہونے کا شبہ ثابت ہوتا ہے یہ فاسق ہیں اس کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے شاید یہ جھوٹ بول رہے ہوں تو لہذا زنہ نہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے تو ان کی گواہی سے شبہ زنہ آیا کیونکہ یہ اہلِ تحمل بھی ہیں اور اہلِ ادا بھی ہیں لیکن دوسری طرف یہ فاسق بھی ہیں اس سے شبہ آیا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہوں تو شبہ آیا زنہ نہ ہونے کا تو زنہ ہونے کا بھی شبہ اور زنہ نہ ہونے کا بھی شبہ اس لئے دونوں حدیں ممتنع ہو گئیں یعنی حد زنہ بھی نہیں ثابت اور خود ان پر حد قضف بھی نہیں ثابت یہ معنی ہے لہذا دونوں حدیں ممتنع ہو گئیں اور عن قریب اس کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف آئے گا بنا انعلا اصلہی بنابر ان کے زابطے کے امام شافعی رحمہ اللہ کے زابطے کی وجہ سے اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف آگے آ جائے گا ان کا زابطہ یہ ہے کہ فاسق اہلِ شہادت ہی نہیں ہے ان کے نظر فاسق اہلِ شہادت ہی نہیں لہذا ان چاروں کو بھی حد قضف لگائی جائے گی جیسے اندھے یا محدود فی القضف آ کر گواہی دیتے تھے تو ان کو حد قضف لگائی جاتی تھی تو کہتے ہیں بنا انعلا اصلہی بنابر امام شافعی رحمہ اللہ کے زابطے کے کہ ان الفاسقہ لئیس من اہلِ شہادتی کہ فاسق جو ہے وہ اہلِ شہادت نہیں ہے فَهُوَ كَلْ عَبْدِ عِنْدَهُ تو فاسق جو ہے وہ غلام کی طرح ہے ان کے نزدیک یعنی جو اہلِ شہادت ہی نہیں کسی طرح وَإِنَّا قَسَ عَدَدُ شُّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ حُدُّوهُ بھئی اگر گواہوں کی تعداد چار سے کم ہو گئی تو پھر سب کو حد لگے گی کیونکہ یہ قضف ہے یہ شہادت نہیں یاد رکھو جب چار گواہ قاضی کے پاس آئیں گے تو پھر ہی یہ گواہ ہیں اگر چار سے کم آتے ہیں تو پھر یہ تحمت لگا رہے ہیں یہ گواہ ہی نہیں ہیں بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ اور وہ لوگ جو پاکدامن عورتوں پر زنا کے الزام لگاتے ہیں سُمَّا لَمْ يَأْتُو بِأَرْبَعَةِ شُّهَدَاءَ پھر وہ چار گواہ نہ لے کر آئیں فَجْلِدُوهُمْ سَمَانِينَ جَلْدَ تو ان کو اسی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہ کرو تو کہتے ہیں وَإِنَّ قَسَ عَدَدُ شُّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ اور اگر گواہوں کی تعداد چار سے کم ہو گئے خود دوت ان سب کو حد لگائی جائے گی لِأَنَّهُمْ قَزَفَتُن اس لئے کیونکہ یہ تحمت لگانے والے ہیں جب چار پورے نہیں ہیں تو یہ گواہ ہیں ہی نہیں یہ تو تحمت لگا رہے ہیں اِذْ لَحِسْبَتَ عِندَ نُقْصَانِ الْعَدَدِ وَخُرُوجُ الشَّحَادَتِ عَنِ الْقَسْفِ بِعْتِبَارِهَا بھئی دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ادائے شہادت واجب ہے کیونکہ اس کی ورہ سے حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہے لیکن حدود کے مسئلے میں گواہ کو اختیار ہے وہ چاہے ادائے شہادت کرے اور چاہے پردہ پوشی کر لے دونوں میں اس کو عجر ملے گا کیونکہ ادائے شہادت کا حکم بھی شریعت نے دیا ہے اور پردہ پوشی کا حکم بھی شریعت نے ہی دیا ہے تو وہ جس پر بھی عمل کر لے گا اسے ثواب مل جائے گا تو یہاں پر صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ اگر گواہوں کی تعداد چار سے کم ہوئی تو یہ گواہی بنے ہی نہیں گواہی اگر بن جاتی پھر یہ عجر کا باعث بنتی اگر گواہی ہو جاتی تو پھر یہ عجر کا باعث ہوتی لیکن گواہی تو تب بنے گی جب چار گواہ آئیں گے اور یہ تو چار سے کم ہیں تو معلوم ہے یہ عجر کا باعث نہیں بن رہے یہ صرف قضف ہی قضف ہے یاد رکھو ایک ہے قضف ایک ہے شہادت زینہ کے باب میں جب نصاب پورا ہو جائے گا تو یہ شہادت بن گئی اور اگر نصاب سے کم ہے تو یہ قضف ہے یہ شہادت ہے ہی نہیں تو لہذا عدد پورا ہوگا تو یہ قضف سے نکل کر شہادت بن جائے گی باعثِ عجر ہوگا اور اگر عدد ہی پورا نہیں تو پھر یہ قضف ہی قضف ہے لہذا اس صورت میں حد قضف ثابت ہوگی تو کہتے ہیں لئنہم قضفتن اس لئے کیونکہ یہ تحمت لگانے والے ہیں اِذْ لَا حِسْبَتَ عِنْدَ نُقْسَانِ الْعَدَدِ حِسْبَتُن کا معنی ہے سواب اور عجر اِذْ لَا حِسْبَتَ عِنْدَ نُقْسَانِ الْعَدَدِ اس لئے کیونکہ کوئی سواب اور کوئی عجر نہیں ہے عدد کے کم ہوتے وقت یعنی جب گواہوں کا عدد چار سے کم ہو وَخُرُوجُ شَحَادَتِ عَنِ الْقَذْفِ بِعْتِبَارِهَا اور شہادت کا قضف سے نکلنا وہ اسی سواب کے اعتبار سے تھا تو عدد پورا ہوگا تب ہی یہ قضف سے نکل کر گواہی بنے گی اور باعثِ عجر و سواب ہوگی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اِذْ لَا حِسْبَتَ عِنْدَ نُقْسَانِ الْعَدَدِ اس لئے کیونکہ کوئی عجر نہیں ہے عدد میں کمی کے وقت وَخُرُوجُ شَحَادَتِ عَنِ الْقَذْفِ بِعْتِبَارِهَا اور شہادت کا قضف سے نکلنا شہادت کا قضف سے نکل کر کیا بن جانا شہادت بن جانا توجہ ہے شہادت کا قضف سے نکل جانا وہ کب ہوگا جب عدد پورا ہوگا اور اسی وقت پھر عجر بھی ملے گا اس سے پہلے تو عجر بھی نہیں اور شہادت بھی نہیں تو یہ معنی ہے وَخُرُوجُ شَحَادَتِ عَنِ الْقَذْفِ اور شہادت کا قضف سے نکلنا بِعْتِبَارِهَا اس عجر کے اعتبار سے ہوتا ہے اور عجر تو تب ملے گا جب چار گواہیاں پوری ہوں گی اس سے پہلے تو یہ قضف ہے شہادت نئی اور نبائی سے عجر ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِن شَحِدَ أَرْبَعَتٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا صورت مسئلہ یہ کہ چار آدمیوں نے ایک آدمی کے خلاف زنہ کی گواہی دی اور اس شخص پر حد جاری کر دی گئی اور بعد میں پتا چلا ان گواہوں میں سے ایک غلام ہے یا ان گواہوں میں سے ایک محدود فی القذف ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو اب ان سب گواہوں کو حد لگائی جائے گی اس لیے کیونکہ یہاں شہادت کا نساق پورا نہیں تھا یہ جو محدود فی القذف تھا یہ تو اہلِ ادا نہیں ہے اور اگر وہ غلام تھا تو غلام تو نہ اہلِ تحمل ہے اور نہ اہلِ ادا تو گواہ صرف تین ہیں اور جب گواہ صرف تین ہیں تو یہ تو قذف ہے یہ شہادت نہیں کیونکہ قذف سے نکل کر شہادت کب بنتی ہے جب عدد پورا ہو جائے تو کہتے ہیں وَإِن شَحِدَ أَرْبَعَتٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَ اور اگر چار گواہوں نے گواہی دی ایک آدمی کے خلاف زنا کی فَذُرِبَ بِشَحَادَتِهِمْ تو اس آدمی کو ضرب لگائی گئی یعنی کوڑے لگائی گئے یعنی حد زنا لگائی گئی بِشَحَادَتِهِمْ ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے سُمَّ مَوُجِدَ أَحَدُهُمْ عَبْدًا اَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ پھر ان گواہوں میں سے ایک جو ہے اس کو غلام پایا گیا یعنی محدود فی القذف پایا گیا فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ تو پھر ان سب گواہوں کو حد لگائی جائے گی لِأَنَّهُمْ قَذَفَتُن کیونکہ یہ تحمت لگانے والے ہیں اِذِ شُحُودُ سَلَاستُن کیونکہ گواہ تو تین ہیں اور حالانکہ چاہیے کتنے تھے چار تھے تو سب کو حد لگے گی آگے دیکھئے وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ عَرْشُ الظَّرْبِ وَإِنْ رُجِمَ فَدِّيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بھئے دیکھو یہاں عرش کا لفظ آیا یاد رکھو پوری انسانی جان کے اندر جو زمان آیا کرتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے دوسرے آدمی کو غلطی سے قتل کر دیا تو پھر اس صورت میں پوری جان کا جو زمان آتا ہے یعنی مثلا کسی کے چہرے یا سر وغیرہ پر زخم لگ گیا اب اس زخم کا نشان تو ساری عمر کے لیے رہے گا لہذا اس صورت میں زمان آیا کرتا ہے اس زخم لگانے والے پر اور اس کو عرش کہتے ہیں اس کو عرش کہتے ہیں بھئے حمزہ راہ اور شین بھئے عرش تو اب یہاں مسئلہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ بھئے چار گواہوں نے گواہی دی ہے ایک آدمی کے خلاف زینا کی اور پھر اس آدمی پر حد زینا جاری کر دی گئی اگر وہ شادی شدہ تھا تو رجم کر دیا گیا اور اگر غیر شادی شدہ تھا تو اس کو سوکوڑے لگا دیے گئے اس کے بعد پتا چلا کہ ان گواہوں میں سے ایک گواہ جو ہے وہ غلام ہے معلوم ہو گواہی کا نصاب پورا نہیں یا ان گواہوں میں سے ایک گواہ محدود فی القذف ہے غلام جو ہے وہ نہ تو اہل تحمل ہے اور نہ اہل ادا ہے اور محدود فی القذف وہ تو اہل ادا نہیں تو بہرحال چاہے غلام ہو یا محدود فی القذف یہ ادائے شہادت نہیں کر سکتے ان میں اہلیت ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا قاضی نے جو فیصلہ کیا تھا یقینی طور پر پتا چل گیا کہ وہ غلط فیصلہ تھا جب حد نافذ کرنے کے بعد چاروں گواہوں میں سے ایک کے بارے میں پتا چل گیا کہ وہ غلام تھا یا محدود فی القذف تھا تو یقینی طور پر ایک بات کا پتا چل گیا کہ قاضی سے غلطی ہوئی ہے فیصلہ کرنے میں تو اب اس صورت میں کیا زمان آئے گا یا نہیں تو اس صورت میں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر اس شخص کو رجم کیا گیا ہے یعنی ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے اس کو رجم کیا گیا کیونکہ وہ شادی شدہ تھا تو پھر اس صورت میں ایک انسانی جان گئی ہے اور اس کو رجم کیا گیا ہے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے اور قاضی تو کام کرتا ہے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی مشکلات حل کر رہا ہے تو لہذا اس جان کا جو زمان ہے وہ میں مسلمانوں کے مال میں سے لیا جائے گا یعنی بیت المال سے یہ زمان ادا کیا جائے گا یہ بالاتفاق ہے صاحبین کے نزدیک بھی یہ مسئلہ اسی طرح امام صاحب کے نزدیک بھی مسئلہ اسی طرح ہے کہ اگر رجم کرنے کے بعد پتا چلا کہ گواہوں میں سے کوئی غلام تھا یا محدود فی القذف تھا تو معلومہ قاضی نے غلطی کی ہے تو لہذا بیت المال سے اب زمان ادا کیا جائے گا یعنی پوری دیت ادا کی جائے گی لیکن اگر وہ جو حد جاری کی گئی تھی وہ رجم نہیں تھی بلکہ کوڑے لگائے گئے تھے کوڑے لگائے گئے تھے اور پھر یاد رکھنا کہ کوڑے لگانے میں پھر تین صورتیں بن سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ کوڑے کی صرف تکلیف ہوئی اس آدمی کو کوئی زخم نہیں لگا اور وہ ہلاک بھی نہیں ہوا دوسری صورت یہ ہے کوڑے لگانے سے زخم لگا اب اس زخم کا نشان تو ساری عمر بدن پر رہے گا تو لہذا اس صورت میں زمان آنا چاہیے بھئی کیونکہ اس آدمی کے بدن پر ایک نشان لگ گیا جو ساری عمر کے لیے رہے گا اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوڑے لگنے کی وجہ سے وہ جس کو کوڑے لگائے گئے تھے وہ مضروب ہی ہلاک ہو گیا تو یاد رکھو اگر کوڑوں کی صرف تکلیف ہوئی ہے زخم بھی نہیں لگا اور وہ مضروب ہلاک بھی نہیں ہوا پھر تو بل اتفاق کوئی زمان نہیں آئے گا صرف تکلیف ہوئی ہے کوئی زخم وغیرہ نہیں لگا ہلاکت نہیں ہوئی صاحبین بھی فرماتے ہیں کوئی زمان نہیں امام صاحب بھی فرماتے ہیں کوئی زمان نہیں ہاں لیکن ضرب کی وجہ سے زخم لگا ہے یا ہلاکت ہوئی ہے تو پھر امام صاحب اور صاحبین اختلاف کرتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں کوئی زمان نہیں آئے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس صورت میں بھی زمان آئے گا اور چونکہ یہ ضرب لگانے کا حکم قاضی نے دیا تھا تو لہذا اب یہ بیت المال میں سے یہ زمان عدا کیا جائے گا بیت المال میں سے یہ زمان عدا کیا جائے گا پھر سن لیں مسئلے کی تفصیل یہاں پر چار گواہوں نے گواہی دی اور اس کے بعد ایک آدمی پر حد زنا جاری کر دی گئی اور پھر ان چار گواہوں میں سے پتا چلا ایک یا دو یا جتنے بھی ہیں وہ غلام تھے یا محدود فی القذف تھے تو برحال گواہی کا نصاب پورا نہیں تھا تو یقینی طور پر پتا چل گئے کہ قاضی نے غلط فیصلہ کیا تھا تو پھر اس کے اندر اگر اس شخص کو رجم کیا گیا تھا تو پھر تو زمان جو ہے وہ بیت المال سے عدا کیا جائے گا کیونکہ قاضی کی غلطی کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے معلومہ قاضی نے یقینی طور پر غلط فیصلہ کیا تھا تو بیت المال سے زمان عدا کیا جائے گا اور اگر وہ اس آدمی کو کوڑے لگائے گئے ہیں تو پھر کوڑے لگانے میں ایک صورت تو یہ ہے صرف تکلیف ہوئی ہے زخم وغیرہ نہیں لگا ہلاکت نہیں ہوئی تو اس میں بھی اتفاق ہے امام صاحب اور صاحبین کا کہ کوئی زمان نہیں آئے گا کیونکہ کوئی زخم نہیں لگا اور کوئی ہلاکت نہیں ہوئی لیکن اگر زخم لگا ہے یا ہلاکت ہوئی ہے تو اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں زمان آئے گا اور یہ زمان کس کی وجہ سے آیا ہے قاضی کی وجہ سے کس کی وجہ سے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے لہذا مسلمانوں کے مال میں سے اس کو ادا کیا جائے گا یعنی بیت المال میں سے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں کسی پر زمان نہیں آئے گا امام صاحب فرماتے ہیں یہاں حقیقت میں زمان تو جلاد پر آنا چاہیے جلاد بھئی جلد سے ہے کوڑے لگانے والا تو امام صاحب فرماتے ہیں یہاں پر کوڑے لگانے کی وجہ سے دوسرا شخص جو زخمی ہوا ہے یہ کسی اور کی غلطی نہیں ہے یہ جلاد کی غلطی ہے زمان جلاد پر آنا چاہیے لیکن ہم جلاد پر بھی زمان کو واجب نہیں کر سکتے ورنہ تو کوئی بھی شخص کوڑے لگانے اور حد قائم کرنے کیلئے تیار نہیں ہوگا کہ کہیں دوسرے کو نقصان پہنچ گیا تو مجھے جرمانہ ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے صاحب ہدایہ اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ عَرْشُ الزَرْبِ اور نہیں ہے ان گواہوں پر اور نہ ہی بیت المال پر عَرْشُ الزَرْبِ زرب کا عرش زرب کا جو زمان ہے وہ ان گواہوں پر بھی نہیں اور بیت المال پر بھی نہیں یہ امام صاحب کا مذہب بیان ہو رہا ہے کیونکہ ان کی رائے میں یہ غلطی کس کی ہے کوڑے لگانے والے کی ہے لہذا گواہوں پر بھی کوئی زمان نہیں اور بیت المال پر بھی کوئی زمان نہیں اور میں نے آپ کو بتلایا زمان صرف اس صورت میں آئے گا جب جسم پر زخم لگے اگر زخم نہیں لگا صرف تکلیف ہوئی ہے تو پھر اس کا کوئی زمان نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ عَرْشُ الزَرْبِ اور نہ تو ان گواہوں پر ہے اور نہ بیت المال پر ہے زرب کا زمان وَإِن رُجِمَ اور اگر اس شخص کو رجم کیا گیا ان کی گواہی کی وجہ سے فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ تو اس آدمی کی دیت بیت المال پر ہے بھئی ایک گواہ غلام نکلا ہے یا ایک گواہ محدود فی القذف معلوم ہوا گواہی کا نصاب پورا نہیں تو معلوم ہوا یقینی طور پر قاضی نے غلط فیصلہ کیا جب قاضی نے غلط فیصلہ کیا قاضی تو مسلمانوں کے لئے کام میں لگا ہوا ہے لہذا یہ زمان بھی مسلمانوں کے مال وَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ اور اگر اس شخص کو رجم کیا گیا تو اس کی دیت بیت المال پر آئے گی بات سمجھ میں آگئی کیوں بیت المال پر آئے گی کیونکہ یقینی طور پر پتا چل گیا کہ قاضی کا فیصلہ غلط تھا تو کہتے ہیں وَحَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کیا امام صاحب کے نزدیک زرب کا عرش جو ہے وہ نہ بیت المال پر آئے گا اور نہ گواہوں پر آئے گا اور رجم کی دیت بیت المال سے ادا کی جائے گی یہ بل اتفاق ہے صاحبین بھی یہی فرماتے ہیں کہ بیت المال سے اس آدمی کی دیت ادا کی جائے گی کیونکہ یقینی طور پر پتا چل گیا کہ قاضی کا فیصلہ غلط تھا تو کہتے ہیں وَحَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهُ تو یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں عرش الظربی ایزن على بیت المال کہ زرب کا جو عرش ہے زرب کا جو زمان ہے وہ بھی بیت المال پر آئے گا قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے عَاسَمَهُ اللَّهُ اللہ اس کی حفاظت فرمائے معناہ اس کا یہ ہے صاحبِ ہدایہ بزاحت فرما رہے ہیں یہ جو پیچھے مطن میں آیا زرب کا عرش نہ بیت المال پر آئے گا اور نہ گواہوں پر اور صاحبین فرماتے ہیں زرب کا عرش بیت المال پر آئے گا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں یہ زرب کا عرش اس وقت ہے جب زخم لگا ہو صرف تکلیف ہوئی تھی اس کا کوئی زمان نہیں ہے اور اگر زخم لگا ہے تو زخم کا تو نشان رہے گا ساری عمر تو اس کا زمان آئے گا تو کہتے ہیں قَالَ الْعَبْدُ الزَّعِيفُ اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے عَسَمَهُ اللَّهُ اللہ اس کی حفاظت کرے معناہ کہ اس قول کا معنی یہ ہے اِذَا كَانَ جَرَحَهُ کہ جب زرب نے اس کو زخمی کیا ہو پھر عرش زرب آئے گا وَعَلَى حَادَ الْخِلَافِ اِذَا مَاتَ مِنَ الزَّرْبِ اور اسی اختلاف پر ہے جب وہ شخص مر جائے وہی اختلاف موت کی صورت میں بھی ہے اگر جس کو کوڑے لگائے گئے ہیں وہ مر جائے تو کہتے ہیں وَعَلَى حَادَ الْخِلَافِ اِذَا مَاتَ مِنَ الزَّرْبِ اور اسی اختلاف پر ہے جب وہ شخص مر جائے زرب کی وجہ سے وَعَلَى حَادَ اِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ لَا يَزْمَنُونَ عِندَهُ وَعِندَهُمَا يَزْمَنُونَ اور اسی اختلاف پر ہے کہ جب گواہ رجوع کر لیں تو وہ زامین نہیں ہوں گے امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک وہ زامین ہوں گے بھئی میں نے آپ کو بتلایا اگر گواہ غلام یا محدود فی القذف نکلے پھر تو زمان بیت المال سے لیں گے صاحبین کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک کسی پر زمان نہیں آئے گا یہ جلات کا قصور ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر گواہوں نے رجوع نہیں کیا پھر تو زمان بیت المال سے لیں گے گواہوں سے لیں گے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں چاہے گواہ رجوع کریں یا نہ کریں کسی صورت میں زمان نہیں آئے گا زمان تو جلات پر آنا چاہیے تھا لیکن جلات پر ہم زمان واجب نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وَعَلَا حَادَا اور اسی اختلاف پر ہے اِذَا رَجَعَ شُهُودُ جب گواہ رجوع کر لیں لَا يَزْمَنُونَ عِنْدَهُ تو امام صاحب کے نزدیک کو زامن نہیں ہوں گے وَعِنْدَهُمَا يَزْمَنُونَ اور صاحبین کے نزدیک یہ گواہ زامن ہوں گے لَهُمَا صاحبین کی دلیل یہ ہے كَأَنَّ الْوَاجِبَ بِشَحَادَتِهِمْ مُتْلَقُ الظَّرْبِ بھئی دیکھئے صاحبین فرماتے ہیں کہ ان کی گواہی کی وجہ سے مُتْلَقِ زَرْب ثابت ہوئی گواہوں کی بھئی یہ حد کس کی وجہ سے ثابت ہوئی ہے گواہی کی وجہ سے تو ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے مُتْلَقِ زَرْب ثابت ہوئی ہے چاہے وہ زرب زخم لگانے والی ہو یا زخم لگانے والی نہ ہو چاہے حلاق کرنے والی ہو مُتْلَق زرب ہے اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے ہو سکتا ہے صرف اس میں تکلیف ہو ہو سکتا ہے اس میں زخم لگ جائے ہو سکتا ہے اس میں دوسرا آدمی مر جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے مُتْلقاً زرب ثابت ہوئی ہے ان کی گواہی سے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں ان گواہوں کی گواہی سے مطلق زرب ثابت نہیں ہوئی بلکہ ایسی زرب ثابت ہوئی ہے جس سے دوسرے کو زخم بھی نہ لگے جس سے دوسرا ہلاک بھی نہ ہو توجہ ہے تو صاحبین کے نزدیک مطلق زرب ثابت ہوئی ہے تو لہذا یہ جو نقصان ہوگا اگر گواہوں نے رجوع کر لیا تو انہی سے پورا کیا جائے گا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں ان کی گواہی کی وجہ سے تو ایسی زرب ثابت ہوئی کہ جس سے زخم بھی نہ لگے اور جس سے دوسرا ہلاک بھی نہ ہو تو اگر زخم لگ گیا یا ہلاک ہو گیا یہ تو جلاد کی غلطی ہے یہ تو گواہوں کی غلطی نہیں ہے بھئی لہما صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان الواجب بشہادتہم مطلق الزربی کہ وہ زرب جو واجب ہوئی تھی ان گواہوں کی گواہی کی وجہ سے مطلق الزربی وہ مطلق زرب ہے اس لئے کیونکہ بچنا زخم سے خارج عن الوسعی یہ تو گنجائش سے باہر ہے یہ تو کسی کے بس میں نہیں ہے جلاد ایسے کوڑے لگائے کہ دوسرے کو زخم نہ لگے یہ تو اس کے بس میں نہیں ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے معلوم ہوا مطلق الزرب جو ہے مطلق الزرب ثابت ہوئی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ تو وسعج سے خارج ہے یعنی یہ تو کسی کے بس میں نہیں ہے جارح کہتے ہیں زخمی کرنے والا تو یہ مطلق الزرب شامل ہے زرب جارح کو بھی اور غیر جارح کو بھی یہ مطلق الزرب شامل ہے کہ زرب ہونی چاہیے جیسے بھی زرب ہو چاہے جارح ہو یعنی زخم لگانے والی ہو چاہے غیر جارح ہو تو فینتظم الجارح وغیرہ تو مطلق الزرب جو ہے وہ شامل ہوئی زرب جارح کو بھی اور غیر جارح کو بھی فیضافو الہ شہادتہم لہذا اس زخم اور ہلاکت کو انہی کی گواہی کی طرف منصوب کیا جائے گا فیضمنون بر رجوع تو لہذا یہ زامن ہوں گے رجوع کرنے کی وجہ سے رجوع کریں گے تب زامن ہوں گے گواہ اگر گواہی سے رجوع کریں تب زامن ہوں گے اگر وہ رجوع نہیں کرتے بلکہ ان میں سے ایک غلام نکل آیا یا ان میں سے ایک محدود فیل قضف نکل آیا پھر گواہوں پر زمان نہیں ہے بلکہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا تو کہتے ہیں فیضمنون بر رجوع تو رجوع کرنے کی وجہ سے یہ گواہ زامن ہوں گے وَعِندَ عَدَمِ رُجُعِ اور جس وقت رجوع نہ ہو تو يَجِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ تو زمان جو ہے بیت المال پر واجب ہوگا زمان بیت المال پر واجب ہوگا کس وقت جب ان گواہوں میں سے کوئی غلام نکل آیا یا محدود فیل قضف نکل آیا تو کہتے ہیں وَعِندَ عَدَمِ الرُّجُعِ يَجِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ اور گواہوں کے رجوع نہ کرتے وقت جو زمان ہے وہ بیت المال پر واجب ہوگا لِأَنَّهُ يَنتَقِلُ فِعْلُ جَلَّادِ إِلَى الْقَاضِ اس لیے کیونکہ جلاد کا فیل منتقل ہو گیا قاضی کی طرف بھئی یہ جلاد نے کوڑے کیوں لگائے تھے قاضی نے حکم دیا تھا تو آپ نے پڑا ہے فیل منتقل ہو جاتا ہے حکم دینے والے کی طرف تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَنتَقِلُ فِعْلُ جَلَّادِ إِلَى الْقَاضِ اس لیے کیونکہ جلاد کا فیل جو ہے وہ منتقل ہو گیا قاضی کی طرف وَهُوَ عَامِلُ لِلْمُسْلِمِينَ اور قاضی جو ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے عمل کر رہا ہے وہ تو مسلمانوں کے کام میں لگا ہوا ہے فَتَجِبُ الْغَرَامَتُ فِي مَالِهِمْ غرامت کہتے ہیں جرمانہ اور تاوان کو فَتَجِبُ الْغَرَامَتُ فِي مَالِهِمْ لہذا جرمانہ بھی مسلمانوں کے مال میں سے ہی واجب ہوگا فَسَارَكَ الرَّجْمِ وَالْقِسَاس تو یہ عرش بھی رجم اور قصاص کی طرح ہو گیا تو یہ عرش جو یہ زخم کا جو زمان آیا یا موت کا جو زمان آیا یہ بھی رجم اور قصاص کی طرح ہو گیا اور رجم اور قصاص کے اندر تو بل اتفاق جو ہے دیت بیت المال پر آتی ہے اوپر رجم کا مسئلہ گزرا جب ایک گواہ غلام نکلا یا محدود فِي القذف نکلا اور اس آدمی کو تو رجم کر دیا گیا ہے تو آپ نے پڑھا کہ بل اتفاق وہ جو دیت ہے وہ بیت المال سے آئے گی وجہ یہ کیونکہ یہ رجم جو اس کو کیا گیا یہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے کیا گیا اور قاضی تو مسلمانوں کے لیے کام کر رہا ہے لہذا اس کا جرمانہ بھی مسلمانوں کے مال میں سے وصول کیا جائے گا تو جس طرح رجم اور قصاص کے اندر جب قاضی کے فیصلے کی غلطی ثابت ہو جائے یقینی طور پر تو وہاں پر جو جرمانہ ہے وہ بیت المال سے ادا کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی یہ جو ازرب کا عرش آیا ہے یہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا یہ کس کی دلیل چل رہی ہے صاحبین کی تو کہتے ہیں فتجب الغرامت فی مالہن لہذا جرمانہ بھی مسلمانوں کے مال میں واجب ہوگا فسار کر رجم والقصاصی تو یہ عرش بھی رجم اور قصاص کی طرح ہو گیا ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کیا نلواجبہ والجلد امام صاحب فرماتے ہیں مطلق جلد مطلق کوڑے لگانا واجب نہیں ہوا تھا بلکہ ایسے کوڑے جس میں زخم بھی نہ لگیں اور دوسرا ہلاک بھی نہ ہو ایسے کوڑے واجب ہوئے تھے اور اگر زخم لگا ہے یا دوسرا مر گیا ہے تو یہ جلاد کی غلطی ہے بھئی تو امام صاحب فرماتے ہیں کیا نلواجبہ والجلد کہ وہ چیز جو واجب ہوئی تھی وہ کوڑے لگانا ہے وَهُوَ زَرْبٌ مُؤْلِمٌ غَيْرُ جَارِحٍ وَلَا مُحْلِقٍ وَهُوَ زَرْبٌ اور کوڑے لگانا وہ ایسی زرب ہے مُؤْلِمٌ جو تکلیف دینے والا ہو غیر جارحٍ زخمی کرنے والا نہ ہو وَلَا مُحْلِقٍ اور ہلاک کرنے والا بھی نہ ہو بھئی یہ مُحْلِقٍ کا عطف ہے جارح پر بھئی اور یہ جو وَلَا مُحْلِقٍ یہ جو لا ہے یہ زائد ہے جیسے غیر المغزوبِ عَلَيْهِم وَلَا الظَّالِن تو یہاں پر بھی یہ لا زائد ہے بھئی تو امام صاحب فرماتے ہیں اَنَّ الْوَاجِبَهُ وَلْجَلْدُ کہ وہ چیز جو واجب ہوئی ہے وہ کُوڑے لگانا ہے وَهُوَ زَرْبٌ مُؤْلِمٌ غَيْرُ جَارِحٍ وَلَا مُحْلِقٍ اور وہ ایسی زرب ہے جو تکلیف دینے والی ہو زخمی کرنے والی اور حلاک کرنے والی نہ ہو فَلَا يَقْعُ جَارِحًا زَاہِرًا إِلَّا لِمَعْنًا فِي الظَّارِبِ فَلَا يَقْعُ جَارِحًا لہذا یہ زرب جو ہے جارح ہو کر واقع نہیں ہوگی یہ زرب جارح ہو کر نہیں ہو سکتی ظاہران ظاہر کے اعتبار سے إِلَّا لِمَعْنًا فِي الظَّارِبِ مگر زارب کے اندر کسی سبب کی وجہ سے معلوم ہوا کمی اور کوتا ہی زارب کے اندر آئی ہے ورنہ اس زرب کو جارح یا محلق نہیں ہونا چاہیے تھا تو کہتے ہیں فَلَا يَقْعُ جَارِحًا زَاہِرًا لہذا یہ زرب جو ہے جارح ہو کر واقع نہیں ہو سکتی ظاہران ظاہر کے اعتبار سے إِلَّا لِمَعْنًا فِي الظَّارِبِ مگر زارب کے اندر کسی سبب کے پائے جانے کی وجہ سے وَهُوَ قِلَّةُ هِدَایَتِهِ اور وہ اس کی کم مہارت ہے ملوہ کوڑے لگانے والے کو کوڑے لگانے میں پوری مہارت نہیں ہے بھئی تو ہدایت سے مراد یہاں مہارت ہے اس کی یعنی ایک چیز کو سیکھنا ایک چیز کو جاننا تو کہتے ہیں وَهُوَ قِلَّةُ هِدَایَتِهِ اور وہ اس کی کم جاننا ہے ملوہ یہ کوڑے لگانے کو پوری طرح نہیں جانتا تو کہتے ہیں وَهُوَ قِلَّةُ هِدَایَتِهِ اور وہ اس کا کوڑے لگانے کو کم جاننا ہے فَقْتَسَرَ عَلَيْهِ لہذا یہ ضرب اسی پر بند رہے گی یا یہ فعل اسی پر بند رہے گا یعنی کوڑے لگانے والے پر یہ جو زخم لگانے والی ضرب ہے یہ کوڑے لگانے والے پر ہی بند رہے گی یہ قاضی کی طرح منتقل نہیں ہوگی یہ قاضی کا قصور نہیں ہے ویسے تو فاعل کا فعل آمیر کی طرح منتقل ہو جاتا ہے جو حکم دینے والا ہے اور یہاں قاضی حکم دینے والا ہے لیکن قاضی نے تو کس قسم کی ضرب کا حکم دیا اس نے صرف ایسی ضرب جس میں دوسرے کو زخم بھی نہ لگیں اور وہ ہلاک بھی نہ ہو لہذا یہ جو جلات کی غلطی ہے یہ قاضی کی طرح منتقل نہیں ہوگی یہ قاضی کا فعل نہیں ہے لہذا بیت المال میں سے اس کو واجب نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں فَقْتَسَرَ عَلَيْهِ تو یہ ضرب جو ہے اسی جلات پر بند رہے گی إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّمَانُ فِي الصَّحِحِ مگر یہ کہ اس جلات پر زمان واجب نہیں ہوگا فِي الصَّحِحِ صحیح قول کے مطابق ایک قول کے مطابق جلات پر زمان آئے گا لیکن صحیح قول کے مطابق جلات پر زمان نہیں آئے گا تاکہ کہیں لوگ رک نہ جائیں عنی الاقامت حد قائم کرنے سے مخافت الغرامت جرمانے کے خوف سے جرمانے کے خوف سے پھر تو کوئی کوڑے لگانے کیلئے تیار ہی نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حد قائم کرنے سے رک جائیں جرمانے کے خوف سے آگے دیکھئے وَإِن شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا لَمْ يُحَدَّ بھئی اب شہادت عَلَى الشَّهَادَتَ کا مسئلہ آیا گواہی پر گواہی بھئی آپ نے اب تک یہ پڑھا ہے کہ ایک مسئلے کے اندر گواہ پیش کیے جاتے ہیں لیکن بعض آقات ایسا ہوتا ہے کہ گواہوں کو کوئی عذر ہے وہ قاضی کے پاس نہیں آسکتے مثلا وہ شدید بیمار ہیں یا ان کو سفر پر جانا ہے مثلا ان کو کل گواہی کے لئے پیش ہونا ہے قاضی کے پاس لیکن آج ہی وہ حج کے سفر پر جا رہے ہیں تو جب عذر پیش آ جائے تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ گواہ اپنی گواہی پر کسی اور کو گواہ بنا دیں اور وہ جا کر قاضی کے پاس گواہی دے دیں مثلا زید سفر پر جا رہا ہے تو زید اپنی گواہی پر دو گواہ بنا دے گا ایک گواہ نہیں بنائے گا بلکہ اپنی گواہی پر دو گواہ بنائے گا اور ان سے کہے گا کہ تم گواہ ہو جاؤ میری گواہی پر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سامنے فلاں اور فلاں کے درمیان یہ بیع ہوئی تھی مثلا بیع کا مسئلہ ہے بیع کا مسئلہ پیش آیا ہے اور وہ گواہی کی ضرورت ہے قاضی کے پاس اور یہ گواہ شدید بیمار ہے یا یہ حج پر جا رہا ہے آج ہی تو یہ کسی اور کو گواہ بنائے گا اپنی گواہی پر اور دو گواہوں کو بنائے گا اور کیا کہے گا کہ تم گواہ ہو جاؤ میری گواہی پر اور پھر آگے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سامنے فلاں اور فلاں کے درمیان یہ بیع ہوئی تھی اتنے پیسوں میں اور پھر یہ جو دو گواہ ہیں یوں کو وہ جو زید تھا جو سفر پر جا رہا ہے وہ ہے اصل شاہد اصل ہے اور یہ جو بعد میں دو گواہ اس نے بنائے ہیں اور یہ قاضی کے پاس جا کر اب گواہی دیں گے یہ ہے شاہد فرا یہ اس کے فرا ہے یعنی شاخ ہیں تو یہ شاہد فرا ہے تو یہ شاہد فرا جو ہیں قاضی کے پاس جا کر پھر گواہی دیں گے اور یوں کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ زید کے سامنے یہ بیع والا معاملہ ہوا تھا زید وہ جو گواہ اصل ہے وہ جو شاہد اصل ہے یہ شاہد فرا قاضی کے سامنے جا کر کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ زید کے سامنے یہ والا بیع کا معاملہ ہوا تھا اور زید نے مجھے اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں زید نے مجھے اپنی گواہی پر گواہ بنایا تھا تو میں اب اس بات کی گواہی دیتا ہوں کے زید کے سامنے یہ بیع والا معاملہ ہوا تھا تو اس کو کہتے ہیں شہادت علی شہادت اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے لیکن ضرورت اور حاجت کی وجہ سے بغیر ضرورت اور حاجت کے نہیں جب ایک گواہ خود آ سکتا ہے قاضی کے پاس تو اس کو اجازت نہیں ہے وہ کسی اور کو اپنی گواہی پر گواہ بنا دے اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھنا کہ شہادت علی شہادت اور معاملات میں تو جائز ہے حدود کے مسئلے میں جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ حدود تو ادنہ شبے سے بھی ساقت ہو جاتی ہیں اور جب مثلا ایک آدمی کو میں ایک بات کہتا ہوں میں ایک آدمی کو اپنا گواہ بناتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے گواہ جا کر قاضی کے سامنے جب گواہی دے گا تو وہ بیعین ہی میرے الفاظ تو نہیں دہرا سکتا ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے گواہی میں شبہ آ جاتا ہے توجہ ہے جب کلام ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرح منتقل ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی آ جاتی ہے دوسرا شخص جتنی مرضی احتیاط کر لے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے خود اسے بھی پتا نہیں چلتا تو لہٰذا حدود کے مسئلے میں گواہی پر گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ جب کلام ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرح منتقل ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تغیر اور تبدل آ جاتا ہے جس کی وجہ سے شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے اور نیز یہ بھی یاد رکھنا کہ جس طرح حدود کے مسئلے میں شہادت علی شہادت جائز نہیں ہے اسی طرح قصاص کے مسئلے میں بھی شہادت علی شہادت جائز نہیں ہے اس لئے کیونکہ حدود بھی شبہ کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہیں اور قصاص بھی شبہ کی وجہ سے ساقت ہو جاتا ہے لہذا حدود اور قصاص کے مسئلے میں شہادت علی شہادت جائز نہیں ہے اب سورت مسئلہ یہ کہ زینہ کا معاملہ تھا چار گواہوں نے قاضی کے پاس آ کر گواہی دینی ہے لیکن وہ چاروں مسئلن آج حج پر جا رہے ہیں یا وہ چاروں بیمار ہیں تو انہوں نے اپنی گواہی پر گواہ بنا دیے ہر ایک نے اپنی گواہی پر دو دو گواہ بنا دیے ہر ایک نے اپنی گواہی پر دو دو گواہ بنا دیے اب یہ آٹھ گواہ جائیں گے اور قاضی کے پاس جا کر گواہی دیں گے تو کیا یہ گواہی قبول کی جائے گی میں نے آپ کو بتلا دیا کہ نہیں حدود کے مسئلے میں گواہی پر گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں اور اگر چار گواہوں نے گواہی دی بلکہ یہاں یہ صورت بنائیں چار گواہ ہیں زنا کے وہ چاروں جو ہیں وہ حج پر جا رہے ہیں تو اب ہر ایک نے اپنی گواہی پر چار گواہ بنا دیئے ہر ایک نے اپنی گواہی پر چار گواہ بنا دیئے تو پہلے چار تھے اب کتنے ہو گئے گواہ سولہ ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جو شاہد اصل ہیں چار ایک نے بھی انہی چاروں کو شاہد فرہ بنایا دوسرے شاہد اصل نے بھی انہی چاروں کو شاہد فرہ بنایا تیسرے نے بھی انہی چاروں کو شاہدے فرہ بنایا چوتھے نے بھی انہی چاروں کو شاہدے فرہ بنایا تو اب چار گواہوں نے آ کر شہادت علی شہادت دی قاضی کے سامنے تو کہتے ہیں وَإِن شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَتِ أَرْبَعَةٍ اور اگر چار گواہوں نے گواہی دی چار آدمیوں کی گواہی پر علی رجل بی زینہ کسی آدمی کے خلاف زینہ پر لم يحدہ تو اس آدمی کو حد نہیں لگائی جائے گی لِمَا فِيهَا مِن زِعَادَتِ شُبْحَتِ اس لیے کیونکہ شہادت علی شہادت میں ایک زائد شبہ ہے ایک زائد چیز ہے اور وہ کیا ہے؟ شبہ اصل کی گواہی میں تو شبہ نہیں تھا لیکن فرہ کی گواہی میں شبہ آ گیا تو کہتے ہیں لِمَا فِيهَا مِن زِعَادَتِ شُبْحَتِ اس لیے کیونکہ فرہ کی شہادت میں ایک زائد شبہ ہے وَلَا ظَرُورَتَ إِلَىٰ تَحَمُّلِهَا اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں پر شہادت کے تحمل کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے بھئی یہ جو شہادت علیٰ شہادت ہے اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے ضرورت کی وجہ سے اور یہاں حدود کا مسئلہ ہے تو یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے شہادت علیٰ شہادت کی کیونکہ حدود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ حدود کو تو ٹالنے کی کوشش کی جاتی ہے لہذا یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے شہادت علیہ شہادت کی اس لئے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں ولا ضرورت الى تحملها اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس شہادت کے تحمل کی کیونکہ حدود کو تو ٹالنے کی کوشش کی جاتی ہے نہ کہ ثابت کرنے کی آگے دیکھئے فَإِن جَاءَ الْأَوَّلُونَ فَشَهِدُوا عَلَى الْمُعَایَنَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ اَيْذَنَ صورت یہ کہ چار گواہ قاضی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم شہادت علیہ شہادت دیتے ہیں یہی چار گواہ جو پیچھے مسئلہ گزرا جو فراہ ہیں اصل گواہ نہیں آئے بلکہ فراہ آگئے یعنی شہادت علیہ شہادت دے رہے ہیں قاضی کے پاس اور قاضی کو بتایا کہ ہم شہادت علیہ شہادت دے رہے ہیں تو قاضی ان کی گواہی رد کر دے گا اب شہد اصل کو پتا چلا تو پھر وہ خود ہی آگئے وہ کسی نہ کسی طرح خود ہی آگئے عذر سے نکل کر کسی طرح تو کیا اب ان کی گواہی قبول کی جائے گی کہتے ہیں نہیں وہ جو شہادت فراہ کی گواہی قاضی نے رد کر دی تھی وہ انہی کی تو گواہی تھی وہ انہی کی تو گواہی تھی گویاں یوں کہو ان کی گواہی ایک دفعہ رد ہو چکی ہے اور جب ایک دفعہ ان کی گواہی رد ہو گئی ہے تو اب دوبارہ قبول نہیں کی جائے گی یاد رکھو یہ حدود میں ہے کیونکہ حدود کا مسئلہ بڑا نازک ہے لہذا یہاں پر ایک دفعہ شہادت رد کر دی ہے اگرچہ شاہد فرہ کی گواہی رد کی ہے اور پھر شاہد اصل آ گیا تو شاہد اصل کی گواہی اب قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ شاہد فرہ بھی اسی کے درجے میں تھا اور جب شاہد فرہ کو رد کیا تھا تو گویا شاہد اصل کو بھی رد کر دیا جبکہ اور معاملات میں گواہی قبول کی جائے گی قاضی کے پاس شہادت فرہ آئی اور قاضی نے شاہد فرہ کی گواہی کو رد کر دیا پھر شاہد اصل آ گئے تو شاہد اصل کی گواہی کو قاضی قبول کرے گا اگر مال وغیرہ اور چیزوں کے اندر گواہی کی ضرورت تھی لیکن حدود کے مسئلے میں ایک دفعہ جب شاہد فرہ کی گواہی رد ہو گئی تو شاہد اصل کی گواہی کو بھی اب قبول نہیں کیا جائے گا بات سمجھ میں آ گئی تو اگر وہ پہلے گواہ آ گئے یعنی وہ جو شہود اصل ہیں تو کہتے ہیں فَإِن جَاءَ الْأَوَّلُونَا اگر وہ پہلے گواہ آ گئے یعنی وہ جو شاہد اصل تھے وہ آ گئے فَشَهِدُوا عَلَى الْمُعَایَنَتِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ انہوں نے گواہی دے دی مشاہدے کی معاینہ کا کیا مانا مشاہدہ فَشَهِدُوا انہوں نے گواہی دی عَلَى الْمُعَایَنَتِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ تو کہتے ہیں فَشَهِدُوا عَلَى الْمُعَایَنَتِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ تو انہوں نے اسی جگہ کے اندر زنا کے مشاہدے کی گواہی دی لَمْ يُحَدَّ اَعْزَن تو پھر بھی اس آدمی کو حد نہیں لگائے جائے گی مَعْنَاهُ مَعْنَا بھئی صاحبِ ہدایہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ مطن میں آیا فَشَهِدُوا عَلَى الْمُعَایَنَتِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ اس کا کیا معنی ہے تو بتلانا یہ چاہتے ہیں یعنی شاہدے اصل آگئے اور انہوں نے بِعَائِنِ ہی اسی زنا کی گواہی دی اسی جگہ میں ہوا تھا یعنی اسی زنا کی گواہی دی تو کہتے ہیں مَعَنَاهُ کہ مَعْمَا محمد رحمالہ کے قول کا معنی یہ ہے کہ شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ زِنَا بِعَائِنِ ہی کہ ان پہلوں نے بِعَائِنِ ہی اسی زنا پر گواہی دی تو یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی حد ثابت نہیں ہوگی لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ قَدْ رُدَّتْ مِنْ وَجْهِن اس لیے کیونکہ یہ جو اول تھے ان کی گواہی تحقیق رد کی جا چکی ہے مِنْ وَجْهِن بعض اعتبار سے بِرَدِّ شَهَادَتِ الْفُرُوعِ فُرُوع کی گواہی کو رد کرتے ہوئے فِي عَيْنِ حَادِثَتِ حادثہ کا معاملہ ہے واقعہ بھئی معاملہ یہ جو زنا کا معاملہ تھا بِرَدِّ شَهَادَتِ الْفُرُوعِ فِي عَيْنِ حَادِثَتِ عَيْنِ اسی معاملے کے اندر فروع کی گواہی کو رد کرتے ہوئے اصول کی گواہی اب قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ بِعَائِنِ ہی اس مسئلے کے اندر ان کی گواہی ایک دفعہ رد ہو چکی ہے فروع کی گواہی کو رد کر کے فروع کی گواہی کو رد کرنا بھی تو دراصل اصول کی گواہی کو ہی رد کرنا تھا بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ قَدْ رُدَّتْ مِنْ وَجْحِن اس لئے کیونکہ یہ اصول کی جو گواہی ہے اس کو رد کیا جا چکا ہے مِنْ وَجْحِنْ بَعْزِتِ بَارِ سے بِرَدِّ شَهَادَتِ الْفُرُوعِ فروع کی گواہی کو رد کرتے ہوئے فِي عَيْنِ هَذِهِ الْحَادِثَتِ عَيْنِ اسی واقعے کے اندر اِذْ هُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُمْ اس لئے کیونکہ وہ جو فروع تھے وہ انہی اصول کے قائم مقام تھے فِي الْأَمْرِ وَالْتَحْمِيلِ حُکم میں اور شہادت کے ذمہ دار بنانے میں امر کا معنی ہے حکم دینا بھئی شہودِ اصل نے حکم دیا تھا شہودِ فرقوں کے گواہ ہو جاؤ تو حکم بھی دیا تھا اور ان کو گواہی ان پر لاد دی تھی یعنی ان کو ذمہ دار بنا دیا تھا حَمَّلَ يُحَمِّلُ تَحْمِيلُ کا معنی ہے دوسرے پر کوئی چیز لاد دینا دوسرے کے اوپر کوئی چیز ڈال دینا دوسرے کو کسی چیز کا ذمہ دار بنا دینا تو شہودِ اصل جو ہیں انہوں نے ہی حکم دیا تھا کہ ہماری گواہی پر گواہ بن جاؤ اور انہوں نے ہی ان پر تحمیل کی تھی یعنی ان کو ذمہ دار بنایا تھا تو وہ شہودِ فرق انہی شہودِ اصل کے قائم مقام تھے اور ان کی گواہی رد ہو چکی تو گویا شہودِ اصل کی گواہی بھی رد ہو چکی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ وہ فروع جو تھے وہ انہی اصول کے قائم مقام تھے فِي الْأَمْرِ حُکم دینے میں وَالتَحْمِيلِ اور ذمہ دار بنانے میں کہ انہوں نے ہی حکم دیا تھا اور انہوں نے ہی ذمہ دار بنایا تھا وَلَا يُحَدُّ شُّهُودُ بھئی پھر گواہوں پر حد جاری ہونی چاہیے انہوں نے زینہ کی تحمت لگائی ہے کہتے ہیں وَلَا يُحَدُّ شُّهُودُ اور گواہوں کو حد نہیں لگائی جائے گی لِأَنَّا عَدَدَهُمْ مُتَقَامِلُن اس لئے کیونکہ ان کا عدد تو پورا ہے وہ تو چار گواہ ہیں بھئی تو شہادت کا نصاب پورا ہے وَمْتِنَعُ الْحَدِّ عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِنَوْعِ شُّبْحَتِن اور مشہود علی مشہود علی کون جس کے خلاف زینہ کی گواہی دی ہے مشہود علی سے حد اس لئے ساقت ہوئی کہ ایک قسم کا شبہ آ گیا تھا تو کہتے ہیں وَمْتِنَعُ الْحَدِّ عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ اور مشہود علی سے جو حد ممتنے ہو گئی لِنَوْعِ شُبْحَتِن یہ ایک نوع کے شبہ کی وجہ سے ایک نوع کے شبہ اور وہ شبہ کیا کہ بعد جب ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرح منتقل ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تغیر و تبدل آ جاتا ہے تو لہذا فروع کی گواہی میں تو شبہ آ گیا اور اصول کی گواہی میں بھی شبہ آ گیا کیونکہ ایک دفعہ ان کی گواہی رد ہو چکی ہے بھئی تو دونوں کے اندر شبہ موجود ہے لہذا اب مشہود علی پر حد جاری نہیں کی جا سکتی تو کہتے ہیں وَمْتِنَعُ الْحَدِّ عَنِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ اور مشہود علی سے حد کا رک جانا لِنَوْعِ شُبْحَتِن یہ ایک قسم کے شبہ کی وجہ سے ہے وَحِيَ قَافِيَةٌ لِدَرْءِ الْحَدِّ اور یہ شبہ کافی ہے حد کے دور کرنے کے لیے لَا لِعِجَابِهِ یہ حد کے واجب کرنے کے لیے کافی نہیں اس کی وجہ سے حد قضف گواہوں پر ثابت نہیں ہو سکتی اس شبہ کی وجہ سے حد زنا تو ساقط ہو جائے گی لیکن اس شبہ کی وجہ سے گواہوں پر حد قضف ثابت ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے کہ وَحِيَ قَافِيَةٌ لِدَرْءِ الْحَدِّ اور یہ شبہ حد کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے لَا لِعِجَابِهِ لیکن حد کو واجب کرنے کے لیے کافی نہیں آگے دیکھئے وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلِمْ بِالزِّنَا فَرُجِمَا فَقُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ حُدَّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ وَغَرِمَ رُبْعَدِّيَتِ بھئی یاد رکھو اب گواہی سے رجوع کا بیان آگیا یہ باب ہم پڑھ رہے ہیں باب شہادت علی الزنا والرجوع عنہ یہ باب ہے شہادت علی الزنا کے بیان میں اور اسے رجوع کرنے کے بیان میں ابھی تک جو مسائل چل رہے تھے وہ شہادت کے تھے اب رجوع عنی شہادت کے مسائل ذکر کرنے لگے ہیں صاحبِ ہدایہ یاد رکھو یہاں پر تین قسم کے گواہ ہوں گے بھئی زنا کے اندر کچھ کو شہودِ زنا کہیں گے کچھ کو شہودِ تذکیہ کہیں گے کچھ کو شہودِ احسان کہیں گے شہودِ احسان شہودِ زنا وہ چار گواہ جو زنا کی گواہی دے رہے ہیں اور پھر ہم ان چار گواہوں کا پتہ کروائیں گے کہ یہ عادل ہیں یا نہیں عادل ہیں یا نہیں اور یہ لازم ہے حدود کے مسئلے میں تعدیل کروائی جاتی ہے گواہوں کی تو قاضی ان کے جاننے والے عادل لوگوں کو خط لکھے گا کہ یہ لوگ عادل ہیں یا نہیں اس کو کہتے ہیں تذکیہ اس کو کیا کہتے ہیں تذکیہ تذکیہ کا معنی ہے کسی کو پاک اور صاف بتلانا یعنی یہ شخص عادل ہے گناہوں میں مبتلا نہیں ہے فاسق نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں تذکیہ تو قاضی جو ہے عادل لوگوں کو خفیہ طور پر خط لکھے گا اور وہ پھر اس کو جواب دیں گے تو یہ ہے تذکیہ تو یہ جو تذکیہ کرنے والے ہیں یہ ہے شہود تذکیہ یہ کیا ہے شہود تذکیہ ایک ہو گئے شہود زینہ جو قاضی کے پاس آ کر گواہی دیں گے ایک شہود تذکیہ جو ان گواہوں کی تعدیل کریں گے ان کو عادل بتلائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا یہ جس کے بارے میں زینہ کی گواہی دی جا رہی ہے یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ یعنی محسن ہے یا غیر محسن اگر محسن ہے تو رجم کیا جائے گا اگر غیر محسن ہے تو کڑے لگائے جائیں گے تو اس محسن ہونے پر بھی بعض وقت گواہی آتی ہے تو ان کو شہود احسان کہیں گے ان کو شہود احسان کہیں گے جو محسن ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو کتنی قسم کے گواہ ہو گئے یہاں تین قسم کے کچھ کیا ہیں شہود زینہ کچھ شہود تذکیہ اور کچھ شہود احسان یاد رکھو شہود احسان اگر رجوع کر لیں تو پھر ان پر زمان نہیں ان پر زمان نہیں لیکن اگر شہود تذکیہ یا شہود زنا رجوع کر لیں تو پھر ان پر زمان آئے گا اگر ان کی وجہ سے دوسرے کی جان گئی ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَعِدَا شَهِدَا أَرْبَعَةٌ عَلَىٰ رَجُلِم بِالزِّنَا اور چپ چار گواہوں نے گواہی دے دی ایک آدمی کے خلاف زنا کی فر جیمت اس آدمی کو رجم کر دیا گیا فَقُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ حُدَّرْ رَاجِعُ وَحْدَهُ وَغَرِمَ رُبْعَدْ دِیَتِ بھئی یاد رکھو ادھر ایک اور ذابطہ سمجھ لیجئے بھئی دیکھئے یہاں گواہی دینے کے لیے آگئے زنا کے اندر تو پہلے یہ گواہی دیں گے پھر اس کے بعد قاضی فیصلہ کرے گا اور اس کے بعد حد کو نافذ کیا جائے گا اور آپ پڑھ چکے ہیں حد کو نافذ کرنا یہ بھی قضا ہی کا حصہ ہے یہ قاضی کے فیصلے کا حصہ ہے تو اگر گواہ گواہی دینے آئے اور قاضی کے فیصلہ لکھنے سے پہلے یہ میں سے کسی نے رجوع کر لیا تو پھر ساروں کو حد لگائی جائے گی کیونکہ یہ معلوم ہوا یہ زنا کی تحمت لگا رہے تھے یہاں گواہ چار پورے ہی نہیں ہیں اور اگر قاضی نے فیصلہ دے دیا ان کی گواہی سن کر اور ابھی حد نہیں لگی تھی اس سے پہلے کسی گواہ نے رجوع کر لیا تو بھی ان چاروں کو حد لگائی جائے گی قاضی کے فیصلے کے بعد حد کے نافذ کرنے سے پہلے کسی نے اگر رجوع کر لیا تو اس کو بھی یوں سمجھا جائے گا جیسے قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی رجوع کر لیا اور قاضی کے فیصلے سے پہلے اگر گواہ رجوع کر لیں تو پھر نصاب شہادت کم ہو گیا تو سب کو حد قضف لگائی جائے گی اور اگر حد کو نافذ کرنے کے بعد کوئی رجوع کرتا ہے آپ یاد رکھو ان کی گواہی کے ساتھ قاضی کا فیصلہ مل چکا ہے حد لگ گئی اس کے بعد کوئی رجوع کرتا ہے تو صرف اس رجوع کرنے والے کو حد قضف لگائی جائے گی باقیوں پر حد قضف نہیں آئی گی کیونکہ باقیوں کی گواہی قاضی کے فیصلے کے ساتھ مل کر مضبوط ہو گئی توجہ ہے تو کیا صورت ہوئی اگر قاضی کے فیصلے سے پہلے کوئی ایک رجوع کر لے تو تمام گواہوں پر حد آئے گی اگر نساب شہادت کم ہو گیا اور اگر قاضی کے فیصلے کے بعد رجوع کیا ہے لیکن ابھی حد قائم نہیں ہوئی تو یہ بھی اسی طرح ہے جیسے قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی رجوع کیا تو اس میں بھی سب پر حد آئے گی اگر گواہ چار سے کم ہو گئے بھئی بعض صورتوں میں اگر گواہ زیادہ ہیں ایک آت کے رجوع کرنے سے فرق نہیں پڑتا مثلا پانچ گواہ آئے تھے تو اب ایک ان میں سے رجوع کر لے تو پھر بھی چار گواہ تو موجود ہیں تو لہذا چاروں کو حد نہیں لگے گی کیونکہ شہادت کا نساب پورا ہے تو لہذا اگر گواہوں میں سے کوئی ایک رجوع کر لے اور شہادت کا نساب کم ہو جائے تو چاہے قاضی کے فیصلے سے پہلے رجوع کرے چاہے قاضی کے فیصلے کے بعد رجوع کرے لیکن حد کے قائم ہونے سے پہلے رجوع کرے تو سب کو حد لگائی جائے گی اگر نساب شہادت کم ہو گیا اور اگر قاضی کے فیصلے کے بعد رجوع کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں صرف جو رجوع کرے گا اسی پر حد جاری ہوگی تو کہتے ہیں اور اگر چار گواہوں نے ایک آدمی کے خلاف زنا کی گواہی دی پس جب بھی ان میں سے کوئی ایک رجوع کرے گا ان گواہوں میں سے کوئی ایک جب بھی رجوع کرے گا تو اس اکیلے رجوع کرنے والے کو حد لگائی جائے گی اور وہ زامین ہوگا ربع دیت کا بھئی ان چار گواہوں کی ورہ سے ایک آدمی کی جان چلی گئی ہے تو لہذا ایک نے رجوع کر لیا تو صرف اس ایک کو حد لگے گی باقی کو حد نہیں کیونکہ باقیوں کی گواہی کے ساتھ قاضی کا فیصلہ مل چکا ہے قاضی کے فیصلے نے ان کی گواہی کو مضبوط کر دیا ہے لہذا ان کو حد نہیں لگے گی ہاں جو جو رجوع کرتا جائے گا اس کو حد لگتی جائے گی تو اگر صرف ایک نے رجوع کیا تو صرف اس ایک کو حد لگے گی اور نیز ایک جان گئی ہے اور ایک جان ناحق طور پر گئی ہے تو پوری دیت واجب ہوگی لیکن پوری دیت میں اس ایک گواہ کا حصہ کتنا ہے چوتھا حصہ چار گواہوں کی ورہ سے جان گئی ہے تو ایک گواہ پر ربع دیت کا زمان بھی آ جائے گا ربع دیت دیت کا چوتھا حصہ اس کو بطور زمان کے بھی دینا پڑے گا تو یہ معنی ہے حدر راجعو وحدہو تو اکیلے رجوع کرنے والے کو حد لگائی جائے گی وغرم ربع دیتی اور وہ دیت کے چوتھے حصے کا زامن ہوگا ام مال غرامتو بھئی زمان کیوں آئے گا اب اس کی وجہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں ام مال غرامتو تو جرمانہ جو ہے فلئنہو بقیہ اس لئے کیونکہ باقی ہے من یبقہ بشہادتی ہی سلاسة ارباع الحقی باقی ہے ان کی گواہی کی وجہ سے حق کا تین چوتھائی بھئی تین گواہوں نے تو ابھی بھی رجوع نہیں کیا تو تین چوتھائی حق ابھی بھی باقی ہے ایک چوتھائی حق اس وادمی پر آ جائے گا اور تین چوتھائی حق والے ابھی بھی باقی ہیں تو وہ زمان نہیں آئے گا تو یہ معنی ہے فلئنہو بقیہ من یبقہ بشہادتی ہی سلاسة ارباع الحقی اس لئے کیونکہ باقی ہیں وہ لوگ جن کی گواہی کی وجہ سے تین چوتھائی حق ابھی بھی باقی ہے فلئنہو بقیہ من یبقہ بشہادتی ہی سلاسة ارباع الحقی اس لئے کیونکہ باقی ہیں وہ افراد جن کی گواہی کی وجہ سے تین چوتھائی حق ابھی بھی باقی ہے تو صرف ایک چوتھائی زمان جو ہے وہ اس گواہ پر آئے گا فیقون الفائت بشہادت الراجع ربع الحق فیقون الفائت پس وہ حق جو فات ہوا ہے بشہادت الراجع رجوع کرنے والے کی شہادت کی وجہ سے ربع الحق وہ حق کا چوتھا حصہ ہے تین چوتھائی حق تو ابھی بھی باقی ہے ان گواہوں نے بھی رجوع نہیں کیا تو فیقون الفائت بشہادت الراجع ربع الحق پس وہ جو فات ہوا ہے رجوع کرنے والے کی شہادت کی وجہ سے وہ حق کا چوتھا حصہ ہے وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ فرماتے ہیں یجب القتل دون المال وہ فرماتے ہیں مال نہیں واجب ہوگا اس گواہ کو بھی قتل کریں گے اس کی وجہ سے ایک جان گئی ہے تو کہتے ہیں یجب القتل دون المال کہ قتل واجب ہوگا نہ کے مال بنا انعلا اصلہ فی شہود القصاص بنابر ان کے ضابطے کے قصاص کے گواہوں میں بیاد رکھو اگر اگر دو گواہوں نے گواہی دے دی کہ ہمارے سامنے زید نے فلا کو تلوار سے قتل کیا تھا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن دو گواہوں نے آ کر گواہی دے دی تو زید سے اب قصاص لیا جائے گا اور زید کو بھی قصاص میں قتل کر دیا جائے گا بعد میں ان گواہوں میں سے ایک یا دونوں رجوع کر لیتے ہیں قاضی کے پاس آ کر کہ قاضی صاحب ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے جھوٹ بولا تھا تو اس صورت میں امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں دونوں کو قتل کیا جائے گا ان کی وجہ سے زید کی جان گئی ہے جبکہ ہمارے نزدیک انہوں نے قتل تو نہیں کیا اپنے ہاتھ سے انہوں نے صرف گواہی دی ہے لہذا ان پر زمان آئے گا ان کو دیت دینا پڑے گی قصاص میں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا تو ہمارے نزدیک قصاص کے گواہ رجوع کر لیں تو صرف ان پر دیت آتی ہے جبکہ امام شافر ہم اللہ کے نزدیک ان کو قتل کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بنا انعلا اصلہی فی شہود القصاصی بوجہ اس ذابطے کے جو امام شافر رحمہ اللہ کا ہے قصاص کے گواہوں کے بارے میں وَسَنُ بَيِّنُهُ فِي الدِّيَاتِ انشاء اللہ تعالی اور عن قریب ہم اس کو کتاب دیات کے اندر انشاء اللہ تعالی بیان کریں گے امام شافر رحمہ اللہ کا جو ضابطہ ہے قصاص کے گواہوں کے بارے میں کہ ان کو بھی قتل کیا جائے گا اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں ہم اس کو کتاب دیات میں بیان کریں گے یاد رکھو یاد رکھو یہاں شارحین حضرات فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ نے یہ وعدہ تو فرمایا لیکن اس کو پورا نہیں کیا صاحبِ ہدایہ نے کیا فرمایا کہ قصاص کے گواہ اگر رجوع کر لیں تو امام شافر رحمہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا اور یہ ہم کہا بیان کریں گے کتاب الدیات میں تو شارحین فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ نے وعدہ تو فرمایا لیکن انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا لیکن یاد رکھو شارحین کہ یہ بات درست نہیں ہے صاحبِ ہدایہ نے امام شافر ملکہ ضابطہ بھی ذکر فرمایا اور ان کی دلیل بھی ذکر فرمائی ہے البتہ کتاب الدیات کے اندر نہیں کتاب الشہادت کے اندر انہوں نے ذکر فرمائی ہے کتاب الشہادت کے اندر جہاں وہ گواہی سے رجوع کا ذکر فرماتے ہیں تو وہاں انہوں نے ذکر فرمایا ہے امام شافر ملکہ نزدیک اگر قصاص کے گواہ رجوع کر لیں تو ان کو قتل کیا جائے گا تو معلوم ہوا صاحبِ ہدایہ نے اپنے وعدہ پورا کیا ہے البتہ صاحبِ ہدایہ سے یا کسی لکھنے والے سے یہاں تسامح ہو گیا کتاب الشہادت کے بجائے کتاب الدیات لکھ دی چونکہ اس مسئلے کا تعلق شہادت سے بھی ہے اور دیت سے بھی ہے بھئی دونوں سے تعلق ہے تو بہرحال صاحبِ ہدایہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہے بھئی اور یہ امام شافر ملکہ یہ ذابطہ بھی ذکر فرمایا ہے اور ان کی دلیل بھی ذکر فرمائی ہے کتاب الشہادت کے اندر آگے دیکھئے وَأَمَّا الْحَدُ فَمَذْحَبُ عُلَمَائِنَ السَّلَاسَ ہمارے نزدیک یہ جس ایک گواہ نے رجوع کیا ہے اس کو حد لگائی جائے گی تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْحَدُ تو حد جو ہے فَمَذْحَبُ عُلَمَائِنَ السَّلَاسَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ یہ ہمارے تین علماء کا مذہب ہے یعنی ہمارے ائمہ سلاسہ کا مذہب ہے امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین ان کا یہ مذہب ہے کہ حد آئے گی وَقَالَ زُفَرُ رحمہ اللہ لَا يُحَدُ اور امامِ زُفَر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا يُحَدُ کہ حد نہیں لگائی جائے گی رجوع کرنے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی کیوں کیا وجہ ہے تو ان کی دلیل اب آگے آ رہی ہے امامِ زُفَر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ اِنْكَانَ الرَّاجُ ادھر دیکھئے بھئے امامِ زُفَر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس نے گواہی سے رجوع کیا ہے اس کو یا تو آپ قاضف الحی قرار دیں گے یا قاضف المیت قرار دیں گے یعنی ادھر دیکھئے ایک صورت یہ ہے اس گواہ نے رجوع کیا ہے اس گواہ نے معلوم ہوا جس وقت اس نے قاضی کے پاس گواہی دی تھی تو اس وقت ہی اس نے زینہ کی تحمت لگائی تھی گواہی نہیں تھی زینہ کی تحمت تھی یہ خود کہہ رہا میں نے جھوٹ بولا تھا تو اس وقت سے ہی تحمت تھی اور اس وقت تو وہ مرجوم زندہ تھا تو یہ قاضف الحی ہوا زندہ آدمی پر تحمت لگانے والا یہ زندہ آدمی پر تحمت لگانے والا ہوا اور یاد رکھو یہ جو حد قضف ہے اس کے اندر براست جاری نہیں ہوتی ایک آدمی نے دوسرے آدمی پر زینہ کا الزام لگایا وہ قاضی کے پاس چلا گیا قاضی صاحب اس نے میروں پر زینہ کا الزام لگایا ہے اس پر حد قضف جاری کی جائے لیکن اس سے پہلے ہی وہ مخذوف مر گیا جس پر الزام لگا تھا وہ آدمی مر گیا تو یاد رکھو حد قضف ساقط ہو جائے گی کیونکہ حد قضف کے اندر براست جاری نہیں ہوتی وصول کرنے والا ہی نہ رہا تو حد قضف بھی ساقط ہو گئی تو امام زفر رحمہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے گواہ نے ابھی رجوع کیا ہے تو یہاں دو صورتیں ہیں یا تو آپ اس کو فی الحال تحمت لگانے والا قرار دیں گے اور اس وقت تو وہ مرجوم مر چکا ہے مرنے کے بعد رجوع کر رہا ہے نا تو اس وقت تو یہ قاضف المیت ہوا مرنے والے پر اس نے تحمت لگائی ہے اور اگر اور اگر آپ اس کی گواہی کو ہی تحمت قرار دے دیتے ہیں جو اس نے قاضی کے پاس شروع میں گواہی دی تھی اگر آپ اسی کو قضف قرار دیتے ہیں تو وہ قضف حی ہوا زندہ آدمی پر تحمت تو چاہے آپ اس کو قاضف الحی بنائیں چاہے آپ اس کو قاضف المیت بنائیں دونوں صورتوں کے اندر حد نہیں آتی اس آدمی پر اگر آپ اس کو قاضف الحی بناتے ہیں کہ جب اس نے گواہی دی تھی اس وقت اس نے زنا کا الزام لگایا تھا تو پھر وہ زندہ تو اب مر چکا ہے اور حد قضف کے اندر وراست جاری نہیں ہو سکتی لہذا آپ اس پر حد قضف جاری نہیں کر سکتے اور اگر آپ اس کو قاضف المیت بناتے ہیں کہ ابھی اس وقت سے یہ تحمت لگا رہا ہے اور وہ آدمی مر چکا ہے تو پھر بھی اس پر حد قضف نہیں آتی کیوں نہیں آتی کیونکہ یہ ایک ایسے آدمی پر زنا کی تحمت لگا رہا ہے جو مرجوم بحکم القاضی ہے جو مرجوم ہے جس کو رجم کیا گیا ہے بحکم القاضی قاضی کے فیصلے سے یہ کسی اور آدمی پر زنا کی تحمت نہیں لگا رہا بلکہ مرجوم بحکم القاضی پر زنا کی تحمت لگا رہا ہے بات سمجھ میں آگئی کس پر مرجوم بحکم القاضی پر یہ زنا کی تحمت لگا رہا ہے یاد رکھو یاد رکھو مرجوم بحکم القاضی پر اگر کوئی شخص زنا کی تحت لگائے تو اس پر حد قضف نہیں آتی یہ مرجوم بحکمل قاضی ہے اور مرجوم بحکمل قاضی تو وہ ہے جسے قاضی نے زنا کی وجہ سے رجم کروایا ہے مرجوم بحکمل قاضی تو وہ ہے جسے قاضی نے زنا کی وجہ سے رجم کروایا ہے تو وہ زنا سے پاک دامن نہ رہا معلوم ہے اس نے زنا کیا تھا تو لہذا وہ محسن نہیں ہے اور غیر محسن پر کوئی زنا کی تحمت لگائے تو اس پر حد قضف واجب نہیں ہوتی بھئی اس لیے مرجوم بحکم القاضی پر کوئی زنا کی تحمت لگائے تو اس پر حد قضف جاری نہیں کی جا سکتی بھئی یہ تو گواہ ہے اس نے رجوع کیا ہے اس سے قطع نظر کوئی اور الگ آدمی ہے اس نے اس مرجوم کو زانی کہہ دیا اس نے مرجوم کو زانی کہہ دیا کہ وہ زناکار تھا اس مرجوم کے بیٹے جو ہیں اس آدمی کو اٹھا کر قاضی کے پاس لیا ہے قاضی صاحب اس نے ہمارے باپ کو زانی کہا ہے اور آپ کے سامنے ایک گواہ نے رجوع کیا تھا معلوم ہوا ہمارے باپ کو ناحق رجم کیا گیا ہے لہذا اس آدمی نے ہمارے باپ کو زانی کہا ہے تو اس پر حد قضف جاری کیجئے تو یاد رکھو اس قاضف پر حد قضف جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے زنا کی تحمد مرجوم بحکم القاضی پر لگائی ہے کس پر وہ جو آدمی جس کو رجم کیا گیا تھا اس کو ویسے ہی رجم کیا تھا یا قاضی کے فیصلے سے تو قاضی کے فیصلے سے جب رجم کیا گیا قاضی کے پاس تو آ کر ایک گواہ نے رجوع کر لیا ہے لیکن عام لوگوں کی نظر میں تو وہ مرجوم بحکم القاضی ہی ہے بھئی توجہ ہے تو لہذا جب ایک شخص مرجوم بحکم القاضی کو زانی کہے تو اس پر حد قضف جاری نہیں ہو سکتی تو یہاں پر بھی امام زفر کی دلیل چل رہی ہے امام زفر فرماتے ہیں یہ جو گواہ جس نے گواہی سے رجوع کر لیا ہے آپ اس کو قاضف الحی قرار دیں گے یا قاضف المیت قرار دیں گے اگر آپ اس کو قاضف الحی قرار دیتے ہیں تب بھی حد ثابت نہیں ہوتی کیونکہ وہ زندہ تو اب مر چکا ہے اور حد قضف کے اندر براست جاری نہیں ہوتی اور اگر آپ اس کو جس گواہ نے رجوع کیا ہے آپ اس کو قاضف المیت قرار دیتے ہیں کہ اس نے ایک مرے ہوئے آدمی پر زنہ کا الزام لگایا ہے تو پھر بھی اس رجوع کرنے والے گواہ پر حد نہیں آ سکتی کیونکہ یہ زنہ کا الزام مرجوم بحکم القاضی پر لگا رہا ہے کس پر مرجوم بحکم القاضی پر لگا رہا ہے اور اس کی وجہ سے شبہ آگ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے شبہ بھئی بھئی دیکھو گواہ نے رجوع کر لیا گواہ نے رجوع کر لیا جب رجوع کر لیا معلوم ہوا قاضی سے فیصلے میں غلطی ہوئی تھی جب قاضی سے فیصلے میں غلطی ہوئی تھی وہ جو شخص جو مرجوم ہو گیا وہ تو محسن تھا اور قاضی کا جب فیصلہ غلط ہے معلوم ہوا اس کا احسان قاضی کے فیصلے سے بھی اس کا محسن ہونا ختم نہیں قاضی نے بے شک رجم کروا دیا لیکن اس کے محسن ہونے میں کوئی خرابی نہیں آئی معلوم ہوا اس نے یہ فعل زنا نہیں کیا تھا وہ زنا سے پاک دامن تھا وہ محسن تھا تو امام زفر کی دلیل چل رہی ہے کہ اگر آپ اس کو قاضی سے میت قرار دیتے ہیں تو پھر بھی یہ ایسے مردے پر زنا کا الزام لگانے والا ہے جو مرجوم بحکم القاضی ہے اور مرجوم بحکم قاضی ہونے کی وجہ سے اگرچہ اس کا محسن ہونا تو ساقط نہیں ہوا اس کا محسن ہونا تو ساقط تو نہیں ہوا لیکن کم از کم اس میں شبہ تو آ گیا بھئی قاضی کے فیصلے سے رجم کیا گیا تھا جب قاضی کے فیصلے سے رجم کیا گیا ہے معلوم ہو پاک دامن نہیں ہے شبہ آتا ہے یا نہیں جب پاک دامن نہیں ہے زنا کرنے والا ہے تو زنا کرنے والے کو اگر کوئی زانی کہے اس پر تو حد نہیں آتی بھئی تو امام زفر فرماتے ہیں آپ چاہے اس فروجو کرنے والے کو چاہے قاضی فلحی قرار دیں چاہے قاضی فلحی قرار دیں کسی صورت کے اندر اس پر حد ثابت نہیں ہوتی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں امام زفر فرماتے ہیں لا یو حد دو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی لیانہو انکان الراجع قاضی فحی اس لیکن کوئی رجوع کرنے والا اگر وہ قاضی فحی ہے فقد بطل بالموتی تو تحقیق حد باطل ہو گئی بالموتی اس مقذوف کے مرنے کی وجہ سے وانکان قاضی فمیت اور اگر یہ رجوع کرنے والا میت پر تحمد لگانے والا ہے فہو مرجومن بحکم القاضی تو وہ میت جو ہے وہ تو مرجوم بحکم القاضی ہے فیوریسو ذالی کا شبہتن تو یہ ایک شبہ پیدا کر دیتا ہے لہذا اس رجوع کرنے والے پر حد نہیں آ سکتی ولنا اب ہماری دلیل آ گئی ادھر دیکھئے ہماری دلیل سمجھ لیجئے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو قاضیف الحی قرار نہیں دیتے بلکہ قاضیف میت قرار دیتے ہیں ہم اس کو قاضیف میت قرار دیتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کے مرنے کے بعد یہ رجوع کر رہا ہے تو گویا اس وقت یہ ذنہ کی تحمد لگا رہا ہے تو یہ قاضیف المیت ہوا اور آپ نے کہا کہ قاضیف المیت ہے تو یہ تحمد لگا رہا ہے مرجوم بحکم القاضی پر تو ہم کہتے ہیں کہ جب اس نے رجوع کر لیا تو اس کی جو گواہی تھی وہ باطل ہو گئے فسخ ہو گئی اس کی گواہی وہ جو اس نے ماضی میں گواہی دی تھی وہ گواہی کیا ہو گئی فسخ جب وہ فسخ ہو گئی تو اسی گواہی پر تو قاضی کے فیصلے کی بنیاد تھی تو قاضی کا فیصلہ بھی اس کے حق میں فسخ ہو گیا گویا اس رجوع کرنے والے کے حق میں وہ شخص جو ہے مرجوم بحکم القاضی نہ رہا کیونکہ اس رجوع کرنے والے کا یہ خیال ہے کہ اس کو ناحق رجم کیا گیا ہے اس رجوع کرنے والے کا کیا خیال ہے میری گواہی غلط تھی جب میری گواہی غلط تھی تو قاضی کا فیصلہ بھی غلط تھا جب قاضی کا فیصلہ غلط تھا تو معلوم ہے وہ شخص حقیقت میں مرجوم بحکم القاضی نہیں ہے تو لہذا اس رجوع کرنے والے کے ساتھ اپنے گمان کے مطابق سلوک کیا جائے گا اور اس کے گمان میں تو وہ جو مرنے والا ہے وہ مرجوم بحکم القاضی نہیں کیونکہ اس کے اپنا کیا گمان ہے میں نے گواہی غلط دی تھی لہذا قاضی کا فیصلہ بھی غلط تھا جب قاضی کا فیصلہ غلط تھا تو وہ مرجوم بحکم القاضی نہ رہا کیونکہ حکم قاضی ہی نہیں ہے تو مرجوم بحکم القاضی کہاں سے ہو گیا جب وہ کیا کہتا ہے میں نے جب غلط گواہی دی تو قاضی کا فیصلہ بھی غلط جب قاضی کا فیصلہ غلط تو معلوم وہ مرجوم بحکم القاضی نہ رہا جب وہ مرجوم بحکم القاضی نہ رہا تو اب اس آدمی کو حد لگائی جائے گی اور صرف اس کے حق میں وہ مرجوم بحکم القاضی نہیں ہے باقی گواہوں نے رجوع نہیں کیا ان کے حق میں اور عام لوگوں کے حق میں وہ ابھی بھی مرجوم بحکم القاضی ہے لیکن خود اس گواہ میں رجوع کر لیا ہے جب اس نے رجوع کیا تو اس کی گواہی فسخ ہو گئی جب اس کی گواہی فسخ ہو گئی تو اسی گواہی پر تو قاضی کے فیصلے کی بنیاد تھی تو قاضی کا فیصلہ فسخ ہو گیا جب قاضی کا فیصلہ ختم ہو گیا تو اس گواہ کے حق میں وہ مرجوم بحکم القاضی نہ رہا جب اس کے حق میں مرجوم بحکم القاضی نہ رہا کہ مرجوم بحکم قاضی ہونے کی وجہ سے شبہ آ گیا لہذا اس کو حد نہیں لگائی جائے گی ہم کہتے ہیں نہیں خود اس کے اپنے گمان کے مطابق ابو مرجوم بحکم قاضی نہیں ہے لہذا کسی قسم کا شبہ نہیں جب شبہ نہیں تو اس کو حد لگائی جائے گی تو کہتے ہیں والانا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان شہادت انما تن قلب قذفاً بر رجوع کہ گواہی جو ہے وہ پلٹ کر قذف بن جاتی ہے رجوع کرنے کی وجہ سے لئن نبی تفسخ شہادتو اس لئے کیونکہ رجوع کی وجہ سے اس کی شہادت فسخ ہو جاتی ہے یہاں لیلحال بمعنی فی الحال ہے یعنی ہم اس کو قاضف حی قرار نہیں دیتے بلکہ قاضف میت قرار دیتے ہیں تو یہ معنی ہے تو اس کو فی الحال قذف لیلمیت قرار دیا جائے گا اور حجت یعنی گواہی تو فسخ ہو گئی کیونکہ اس نے رجوع کر لیا فَيَنْ فَسِخُ مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ تو وہ قاضی کا فیصلہ بھی فسخ ہو گیا جس کی بنیاد اس گواہی پر تھی وَهُوَ الْقَزَاءُ فِي حَقِّهِ اور وہ قاضی کا فیصلہ تھا فِي حَقِّهِ اس رجوع کرنے والے کے حق میں اس کے حق میں قاضی کا فیصلہ فسخ ہوا ہے باقیوں کے حق میں قاضی کا فیصلہ فسخ نہیں جب اس کے حق میں قاضی کا فیصلہ فسخ ہو گیا تو معلوم ہوا حکم قاضی نہیں ہے تو وہ آدمی بھی مرجوم بحکم القاضی نہیں ہے بھئی حکم قاضی ہوتا تو وہ مرجوم بحکم القاضی بھی ہوتا لیکن اس کے اپنے خیال میں یہ حکم قاضی ہی نہیں اور جب حکم قاضی نہیں تو وہ مرجوم بحکم القاضی بھی نہیں فَلَا يُوْرِسُ شُبْحَتَا لہذا یہ شبہ پیدا نہیں کرتا اس کی وجہ سے کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا قاضی فِمَيِّت قرار دینے سے بِخِلافِ مَا اِذَا قَدَفَهُ غَيْرُهُ بَخِلافِ اس کے کہ جب اس مرجوم کو کوئی اور جو ہے اس پر تحمت لگائے میں نے بتایا ایک گواہ نے تو رجوع کر لیا لیکن اس گواہ سے قطع نظر کوئی اور عوام میں سے کوئی اور جو ہے اس شخص کو جس کو رجم کیا گیا تھا اس کو زانی کہے اور زانی کا بیٹا اس کو قاضی کے پاس لے آئے تو پھر بھی اس آدمی پر حد قضف نہیں آئے گی کیونکہ وہ زنا کا الزام لگا رہا ہے مرجوم بحکم القاضی پر تو یہ مرجوم بحکم القاضی ہے اور مرجوم بحکم القاضی تو وہ ہے جسے قاضی نے زنا کی وجہ سے رجم کروایا ہے مرجوم بحکم القاضی تو وہ ہے جسے قاضی نے زنا کی وجہ سے رجم کروایا ہے تو وہ زنا سے پاک دامن نہ رہا معلوم ہے اس نے زنا کیا تھا تو لہذا وہ محسن نہیں ہے اور غیر محسن پر کوئی زنا کی تحمت لگائے تو اس پر حد قضف واجب نہیں ہوتی اس لیے مرجوم بحکم القاضی پر کوئی زنا کی تحمت لگائے تو اس پر حد قضف جاری نہیں کی جا سکتی تو کہتے ہیں بخلاف ما اذا قدفہو غیرہو بخلاف اس کے کہ اس مرجوم کو اگر کوئی اور آدمی جو ہے وہ زنا کی تحمت لگائے لئنہو غیر محسنین فی حق غیریہی اس لیے کیونکہ یہ مرجوم جو ہے یہ تو غیر محسن ہے دوسرے کے حق میں باقیوں کے نظرے تو یہ مرجوم بحکم القاضی ہے اور مرجوم بحکم القاضی تو وہ ہوتا ہے جو غیر محسن اس کا تو محسن ہونا ختم ہو جاتا ہے بھائی کہتے ہیں لئنہو غیر محسنین فی حق غیریہی اس لیے کیونکہ یہ غیر محسن ہے دوسرے کے حق میں تو قاضی کا فیصلہ قائم ہے قاضی کا فیصلہ ابھی بھی قائم ہے رجوع کرنے والے کے حق میں قاضی کا فیصلہ فسط ہوا تھا لیکن غیروں کے حق میں تو قاضی کا فیصلہ قائم ہے تو لہذا کوئی اور اگر اس مرجوم بھی حکم القاضی پر زنا کا الزام لگائے گا تو اس پر حد قضف جاری نہیں کی جا سکتی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بہت ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام